بھارت 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 آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج سنو سے نتھی ترپاٹھی کا کل پون گیا تھا میرے پاس میں حضرباد میں تھا آپ نے پوچھا کہ ہم سنو میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس ایک ہی دکھ ہے تیرہ تاریخوں میں دلی میں ہوں اس کے بعد پھر تک میں چلا جاتا ہوں تو میں نے کہا آپ بلائیں چاہ رات کے دو بجے بھی جینیوں بلائیں گے میں ضرورا ہوں اس لئے مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ رات کے ساڑھے دس بجے اگر آپ راشت واد یا نیشنلیزم پہ سننے کے لئے آئے گے تو میں یہ نہیں سمجھ باتا کہ وہ کڑے ٹکڑے والے لوگ کہاں ہیں تمام دائس پہ ایک ایسی شخصیت سے جو بھارت میں ایک ماترک اقینی ہے میرے ساتھ جو صاحب آئے گے انہیں اکثر آپ کارک فتح کے ساتھ کے بیٹ میں بہت دیکھتے ہیں آپ کا نام ہے کیپٹن سکندر رزوی کیپٹن سکندر رزوی کیپٹن سکندر رزوی صاحب اس آپ سے زیادہ تلوک جب پیدا نہیں ہوگے تب سے رام منذر لینے نڑ گئے ہیں کیپٹن سکندر رزوی بہت وزا گلگت پرکستانز رہنے والے ہیں ان کے فور پادر وہاں تھے ان کے فادر بھی وہی تھے اور بدستان کی زمینی حقیقت سے دو چار ہیں اور میں جتنا ممکن ہوتا ہے وہ میرے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ آج کل اس دیش میں قرآن شریف لیے کر کے سبتوں کے بہت سارے جہادی گھوم رہے ہیں اور ان کو لکھتا ہے کہ قرآن شریف کو ہی جانتے ہیں اور ریزوی صاحب کہتے ہیں آپ کچھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں تو سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسٹریشنز کے اندر ریٹورکس ہو سکتی ہیں نارے لگائی جا سکتے ہیں کسی کی کیا نیچار دھارا ہے کسی کا کیا نریٹیف ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ میں تو وہاں پیدا ہوا جہاں چالیس ہزار لوگوں میں دو ہی پریوار ہوا ہے لیکن میں نا میں سیکولر رکھا رکھا ہوں اور نہ میرا نام شبیر گمار ہے میرا کنوکشن تک بھی مضبوط تھا اور آج بھی مضبوط ہے اسی لئے جائیں ہندوستان کے کسی اقوار ہاں ٹیلیویجن میں نوپنی دی ہو یا پاکستان کے ایک چینل کے آفر کی وجہ سے میں بارہ سالوں کے ساتھ رہا تو پاکستان کے بارے میں جو ہندوستان میں خاص طور سے تھوڑی کمیاں ہیں وہ سوئیار کرنی چاہیے ہمارے ہاں جتنے بھی انٹلیکچولز ہیں وہ اخبار کے معلوم صرف پاکستان کو جانتے ہیں یا کسی کی بنائی کی اپنی کی کتاب پڑھ لیتے ہیں اس سے جانتے ہیں جیسے ہندوستان میں جو لوگ مسلمان سائل کو نہیں سمجھتے اسی طرح لوگ پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی خواہش کو خبر بلا دیتے ہیں یہ ایک ہمارے ہاں ٹریجڈی ہے اور ایک اور بڑے اس دیش کی مجورٹی کی پروپلم ہے کہ ہم ہر اس سبجیک کے ایکسپرٹ ہیں جس کے بارے میں جانتے ہیں اور پورے دامے سے اس پیتنی بحث کرتے ہیں لگتا ہی کہ ان کے بعد کوئی دوسرا پیدے ہو اور اپنے لکھے کو پڑھتے ہیں اسی کی تاریف سنتے ہیں اسی کی تاریف کرتے ہیں کبھی دوسروں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ آج کی جنڈیشن کو دوسروں پر لکھا ہوا پڑھنا چاہیے تاکہ آپ بلکل بیچ بزار میں بیچ انورسٹی میں کھلے میدان میں کسی طریقے کا بھی کوئی چیلنج اگر آپ کو کریں انٹلیکچولی آپ اس کو گانڈر کر سکے اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے ہر ٹاکس میں میں کچھ کچھ کتابوں کا کا ریفرنس اس لیے دیتا ہوں کہ آج کل بھاشاں دینا بہت آسان ہو گیا آپ نے کوئی بات کہہ دی نہ اس کا کوئی بیفرنس دیا نہ اس کا کوئی بک کا ریفرنس دیا کسی رائیٹر کا نام نہیں لیا تو اس سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بیس پچیس سال پہلے تو ایسا ہو سکتا تھا جب بل میں ٹریک تھا کیونکہ آپ کے جس دور میں میں میڈیا میں آیا اس دور سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر نام کی چھوٹی کسی چیز ہوتی تھی تو جو عام آدمی ہے جس کا کوئی اکوپینین ہے کوئی ایڈیٹوریل پیج پہ کچھ اگر آرٹیکل کسی نے لکھا ہے اس سے وہ ڈیور کرتا ہے تو وہ اپنی بات کو کہاں کہے کہاں رکھے کیونکہ اس دیش کا میڈیا جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ تھا اور وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھا تو وہاں ایک ہی ناریٹیب پیدا ہوتا تھا لیکن آپ لوگ کچھ نصیب ہیں کہ ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اگر ہفار نہ چھاپے آپ کو ٹیلیویجن نہ دکھائے آپ کو تب ہی اس ڈیجیٹل میڈیا نے اتنی طاقت دی ہے آپ کو جو آپ کے من میں ہے آپ کی اوپینین غلط صحیح ہو سکتی ہے آپ کا ناریٹیب غلط صحیح ہو سکتا ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پر لیکن اپنے اندر کا وہ ناریٹیب لانے کے لیے ایک آسان طریقہ ہے اور وہی ایک کارہ ہے کہ آج رات کے ساڑھے دس بجے ہمارے اور آپ کے پیچھے بات آج سے پہلے یہ سکتا نہیں تھی تو آپ اس کا بھرپور استعمال کریں صحیح فارم میں استعمال کریں اور دوسری جو سب سے بڑی ہمارے سماج کے اندر جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم کسی طریقے کی بھی بات کپڑے پہننے سے لے دیکھر کے کسی بات کے کرنے سے پہلے یہ ضرور کہتے ہیں لوگ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بیماری ہمیں کو نہیں بنی چاہتے ہیں جن کو جو کہنا ہی وہ کہیں اگر آپ اپنی پہچان سے کنونس ہیں اپنے کپڑوں سے کنونس ہیں اپنی وچاردھارا سے کنونس ہیں بیان میں کوئی شرم نہیں ہے اپنے سیمبلز پر تک کوئی شرم نہیں ہے تو دنیا مولی کو سلام کرتی ہے جو اپنی بات پر ڈھگے رہتے ہیں اگر گئے تو کچھ اور ہوگی ابھ langu جا آپ پیچھ کے کتابوں کے منام آپ کو دیتا ہوں آپ چاہےAMA کو لکھیں چاہے پڑھیں اور ان کا ریفرنس لیں اور آپ کے ہاں میں نے سنا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر چرچہ ہوتی ہے یہاں سے چرچہ ہوتی ہے لوگ بہت فبریسٹی لیتے ہیں بہت بے گزرائے سے جناو بھی لڑتے ہیں اور زبانے ان کی زمانت تو آپ جنتا ضرط کرے گی لیکن یہاں جو بھی جھان رہے آپ کے جو ساتھی ہیں ان سے یہ ضرور کہیں وہ کتابیں پڑھیں جو کسی جو کسی بھی ایسی بیچار تھا رہا نہیں ہے کہ آپ یہ جا سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہندو وادی لوگ ہے ایسی کتابیں چھوٹی لکھنے آپ جو ان کے آئیڈیل ہیں انہی آئیڈیلز کی کتاب پڑھیں اور اس میں پیج نمبر سے لے کر کے پیرا نمبر تر آپ بتائیں اور ہمارے ایسی کتاب کے لکھنے والے کا دور دور تک آر ایسیس اور وشکتو برشل سے کوئی سمبت نہیں تھا جو لوگ ان کے نام سے سرکار بیہار میں اور یوپی میں بہت آئی ہیں لیکن نہ تو انہوں نے پڑھیں ہیں نہ ان کے کسی ساتھی نے پڑھیں اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس دیش کا جو پہلا شکشہ منتری تھا مولانا محمد علی جنہ کا یہ ماننا تھا کہ مولانا آزاد شو بائی اف انڈین نیشنل کومیس یہ ایک شو بائی کی طرح رکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے مسلمان ہے اور مول کے سیکرلزم کا حصہ ہے لیکن مولانا آزاد کیا تھے انہوں نے کیا کیا وہ خود اپنی کتاب میں کہہ کے گئے ہیں ہم نے ان کی کتاب بھی نہیں پڑھیں ایک کتاب اور ہے اسلام اور دوسری کتاب ہے اسلام عرب نیشنل مومنٹ ریٹن بائی انوار شیم اس کتاب کو پڑھ لیں تو کچھ کچھ چیزیں درست ہو جائیں گے آگے ایسے ہی ایک ہے the wonder of that was india by a.k.bashim یہ بہت اچھی کتاب ہے اس کو ضرور پڑھیں گے سباس چدر بوس the untold story ہمارے دوست ہیں انوشدہ نے لکھی ہے اس کو ضرور پڑھیں گے اور یہ تمام ڈٹرا سیپولر لوگ ہیں اس میں سے ایک اور سیپولر صاحب ہیں جن کے خاندان میں جو لوگ اوکسورٹ میں پڑھیں ہاورڈ میں پڑھیں تو ان کے اوپر یہ آروپ نہیں کوئی ہم سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھئے یہ بچارے مسلمان غریب ہیں جو کشمیر پہ پھینک رہے تھے یہ ان کے نانا اس دیش کے راشپتی رہے ان کے پتاجی اس دیش کے گورنر رہے کئی بار مدری رہے وہ خود ویدیش مدری رہے سپریم پورٹ کے بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑی خوشک اور بڑی ساتھی پسند آدمی ہیں اور ان کی شادی پہ انہوں نے کرشنز پہ کی ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے وہ کسی سے کریں انہوں نے کتاب رکھی اور یہ کتاب مارکٹ میں امیلیبل ہے 1984 میں جو بھی کچھ ہوا آپ سب کو پتا ہے کہ کیسے اندرہ گاندی کا قتل ہوا اور قتل ہونے کے بعد کیسے اس دیش کے انڈی سی میسکر ہوا تو کچھ چیزوں کو دیکھیں کس طرح سے ٹیمپر کیا جاتا ہے اور یہ پڑھے لکھے ذہین لوگ کرتے ہیں انٹلیکچوز کرتے ہیں یہ جو پڑھکیاں ہیں آپ پہ در آکے بیٹھ جائیں آپ پہ در آکے بیٹھ جائیں پیس ان کو ضرور سے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں انہوں نے کتاب لکھی نائنٹین ایٹی فور کے اس ون سائیڈی بیسکر کے پار اور اس کتاب کا نام تھا ایٹھ ہونڈ ان انڈیا ایک رین سیلیٹمنٹ آف انڈیان مسلم ڈا نیم آف ڈا آتھر سلمان مشید پیج نمبر ون فورٹی فور پر اس دیش کا ایک ایسا شخص جس کا پورا خاندان اس کے سیکولیزم کی دعائی دی جاتی ہے ان سے ان کے والے صاحب سے میری کتنی ہی دوستی ہے کہ سلمان مشید کا جنب علیگرد مسلم ڈشکی دیالے کے وائل جانسلن لوج میں ہوا تھا انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر نائنٹین ایٹی فور میں جو بل سائیڈی بیسکر گوا سکھوں کا اس کے بعد میں ایک پیج نمبر ایک سو چو 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 یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ہندو اور سکھ آپس میں لڑ رہے تھے یہ شب نہیں بلکہ شب یہ ہے کہ جب ہندو سکھوں کو مار رہے تھے تو بھارت کا مسلمان بڑا خوش تھا بڑا سنتوش تھا بڑا سیف سوائی تھا اور اس کی اگلی لائن میں کو لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ ہندو اور سکھ تھے جنہوں نے 1947 میں مسلمانوں کو مار رہا تھا یہ کہنے والا آدمی بھی اس دیش میں 18 سیکولر ہے اس کو اس دیش کا آپ لاؤ منسٹر بھی بناتے ہیں اس نے اس کتاب کو بھی پڑھیں آپ اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے ارون نقصر بھلے رائیٹر کو آپ اپنے آپ بلا چکے ہیں وہ آج دلی میں تھے وہ ان سے باتچیت کر رہا تھا جی بھی بکشی صاحب کو بھی آپ یہاں بلا چکے ہیں ان کی کتاب اندی اور انگلیش میں بھی آ گئی ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھارت کا جب پارٹیشن ہو رہا تھا جوڑ ماؤنڈ پیٹر نے اپنے ہائی سکول کے دوست کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ جندی ہندوستان پہنچیں اور ہندوستان کا بڑھوار آپ کو کرنا ہے اور تو پوری لائن آپ کو کیچنی ہے تو ریڈ پلیف صاحب کو انہوں نے دعوت دی ریڈ پلیف صاحب نے اس کتاب میں سارا ورنڈ ہیں اس کا انہوں نے کہا کہ اس کام کے لئے کم سے کم سین سال لگیں گے انہوں نے کہا نہیں صرف تیم مہینے میں دے سکتا ہوں اور آپ کو آنا پڑے وہ یہاں آئے تو ماؤنڈ پیٹر نے تو پھر بھی کہا تیم مہینے چاہیے جوالا نہرو مولے ایک ہی مہینہ ہے ہمارے پاس ان کو ٹرانسورا فاور کی زیادہ جلتی تھی اور آپ تاجب کریں گے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا ریڈ پلیف صاحب کو کہ کہاں پر لائن کیا ہے کہاں گیا ڈیموگراثی اور کچھ نہیں پتا تھا وہ دلی سے باہر رہی گئے اور دلی میں بیٹھ کر کے انہوں نے مانچتر کے اوپر ایک لائن کی تھی اور یہاں سے چلے گئے اور باتیں انہوں نے لکھا کہ اگر میں وہاں رکھتا تو لوگ مجھے مارکتے ہیں یہ اتنا بڑا تھوکہ کیا ہے ویڈیشرس نے اپنے ایجنڈے کے لیے کہ جس کام کو ایک لمبے سمجھ چاہیے تھا یہ گرائت اس پسیل کی کتابیں مارکٹ میں اویلیم ہے اچھا اب آتے ہیں اسلی موجود ہیں آپ کی پروفیسر صاحب نے سی اے کے اوپر کہا آپ سے جو لوگ سی اے نہیں سمجھ پا رہے وہ سمجھے کیا تک مجھے ہی بتاتے ہیں کوئی ایک آت میں بتائیں کوئی ٹریفیرون سمجھ گئے ہوں کیسے مجھے بتائیں کوئی پروسیزن میں بتائیں کوئی پروسیزن میں بتائیں مجھے پاسکورٹ کیسے بنے گا وہ بھی نہیں بتاؤں لیکن جو لوگ کچھ نہیں سمجھے وہ سی اے سمجھ گئے اگر تھوڑا سا تھوڑا فریش میں میں بھی اس دور کی پیدائش نہیں ہوں میں نے بھی 47 نہیں دیکھا لیکن جو ہے ابھی یہ دہاس میں کہا جاتا ہے کہ پچاس یا ساٹھ سال ایک لبے کے برابر ہوتے ہیں اس سے زیادہ عمر نہیں ہوتی لیکن ہم لوگوں نے کچھ چیزیں پڑھی نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا پاسٹ پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے پریزنٹ کے بارے میں چرچہ کرنا بکھا ہے جو آج اس دیش میں سیچویشن ہے جو حالات ہیں اس دیش کے اندر وہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نیا لگ رہے ہوگے یہ اتفاق ہے جس جگہ سے آئیڈیا آف پاکستان پیدا ہوا اسی جگہ میں پیدا ہوا اور آئیڈیا آف پاکستان بننے کے بعد ہندوستان میں مجھے اس بات کا شرح حاصل تھے کہ پاکستان میں پچھلے سبتر سال میں کسی کو نوپنی نہیں تھی یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ ان کے لئے کام کرتے ہیں پتر پیسے کے لئے بہت لوگ کام کرتے ہیں لیکن مجھے انہوں نے تنخواہ دی اور بڑے ایمانداری کے ساتھ دی تو پاکستان کیا ہے what is the idea of پاکستان پاکستان کی ڈیموگرافی کیا ہے پاکستان کے اندر ایتھرک کومبینیشن کیا ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں کہاں کہاں اسلام تھے تو میں نے وہاں دو جگہ اسلام کھولا پاکستان کی جو پنجاب کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے باہر ایک بہت بڑی سی چوک بنی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے قرآن شریف چوک لیکن قرآن شریف نہیں کھولا ہے اسی طریقے سے کئی سربتوں کے بڑوں کے نامیں کلمہ چوک تو آپ کو ایسا اسلام تو بہت کچھ ملے گا لیکن جس اسلام کے نام پر پاکستان بنا اس اسلام کا عطا پتہ نہیں ہے وہ اسلام یا تو حاپی صحیح کو پتا ہے یا عظیر مسود کو پتا ہے اور اللہ نے ایسا ملک بنایا ہے وہاں کا نائنٹی مرسل مسلمان یہ مانتا ہے کہ پاکستان جنہ نے نہیں بنایا یہ غلط سے بھی ہے وہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں بارہ تیرہ سال میں کم سے کرنی تو پانچ سی سال میں جیبن کنی کے بیچ گزرا ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے کریئٹ کیا ہے اللہ نے بنایا ہے پوری دنیا میں اسلام کا پرجم پھیلانے کی اب اللہ نے کب بتایا ہوں یہ پتا تھا یہ بیسے مسٹری ہے کہ مہاتمہ داندھی جب بھولی میں دیں تو کونسا ہاتمی تھا جو کاندھی جی کے موں کے پاس کھڑا تھا جس نے یہ سنا ہے رہا یہ سوالیں کچھا جانا چاہیے اس بہادر آئیمی کو بھر ادھر ملنا چاہیے تیر بھولی لگنے کے بعد وہ سنوڑا دار مہاتمہ داندھی میں آنگل میں کیا تھا اور اس نے بتا تھا ایک نہیں ہمارے یہاں بہت سارے کنیویجنز ہیں نہ آپ قردو پڑتے ہیں نہ آپ قرآن کے بارے میں جاتے ہیں قرآن کے بارے میں اس دیش میں ایک اللہ بیاں کی پہنچ ہے جسے جماعت اسلامی کی وہ صرف اللہ کے پتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں باقی نہیں چلتے ہیں اور چھوٹے بھائی کا پجاما بڑے بھائی کا پڑتا پہنے پورے دیش میں اسلام تھیلا رہے ہیں لیکن چلتے پھرتے اسلام کو اتنا بانتے ہیں کہ شاید پروفیٹ محمد صاحب نے بھی اپنے زمان اسلام کا اتنا پرچار نہیں ہے اور بھارت اور پاکستان اور مغلہ دیش میں اسلام کے نام پر کمپلیٹ فروڈ ہے کمپلیٹ فروڈ ہے چھوٹا بھوٹا بھی اگر کوئی ماتتا میں نے تو جیا ہے میں نے تو مسجدوں میں ازان دی ہے پیچھے جو کہتے تھے کہ ہمارا اپنے ایمانوں نے نماز پڑھائی ہے مجھے کوئی کرتے ہو جو نہیں اسلام کے بارے لیکن اسلام کو جس طریقے سے ڈرائی جا رہا ہوگی ایسا لگتا ہے کہ النبیہ نے ہنیوں کو دیا ہے رہی تو بھائی سب آپ ہی کوئی اسلام کو نافذ کرنا ہے لہٰذا میں یہ ملتا ہوں کہ آپ تقشوں کے ساتھ بات کریں فیٹ کے ساتھ بات کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بنا سکتے اس لیے آج کے دور پر جو چیلنجز ہیں یہ تو انٹلیکٹوال ٹیورزم بڑا چیلنج ہے سائیکلوجیکل وار پیئر کا دور ہے نریٹیو کا دور ہے غلط انٹرپیٹیشن کا دور ہے ریفرنسز غلط دیے جا رہے ہیں اس کا دور ہے اس لیے یہ لڑائی ہتھیاروں سے جو لڑا رہے ہیں وہ تو بارٹر پر لڑتے ہیں آج کے یوہا کو اس لڑائی کے لیے انٹلیکٹوالی اپنی ہاں کو اسٹرونگ کرنا ہوں آپ جب بولیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ کوئی کھڑے ہو پہ اگر سوال پوچھیں تو آپ کے پاس اس کی دس ریسنگ ہونی چاہیے آپ کسی کو لائک کریں اگر انفرومیشن کریکٹ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو جیسے کہتے ہیں کہ جنرلسٹ کے یہ کیا سب سے امپورٹنٹ ہے اگر کسی بھی جنرلسٹ کے پاس انفرومیشن کریکٹ نہیں ہوگی تو پھر اس کی انٹرپیٹیشن بھی کریں اس کی جب انفرومیشن ہی آپ کے پاس غلط ہے تو آپ غلط چیزیں پہنچے گے اور پھر غلط منزل میں پہنچ جائیں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ کچھ چیزیں آپ کو پڑھنی چاہیے اس کی آج کی پرستیتی جو ہے جو آج آپ کے سامنے چیلنج ہے وہ مجھے چیلنج رہتا ہی ہے میں اپنی کئی صحبہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر شاہین باگ اگر مجھ سے کوئی کہتا ہوں دیش کے ہر محلے میں ایک شاہین باگ پڑھنا چاہیے میں ہی اگلی کہتا ہوں آپ کی خاموشی سے لگتا ہے کہ کوئی آپ در گئے جائے شاہین باگ والے اس دیش کے ایک ہزار سال سے سوتے ہوئے سناتریوں کو جگا رہے ہیں آپ مانیں کہ ایک ہزار سال کی وجہ سے آپ نے کہاں سے سپر تیہ کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے آپ نے اس دیش میں نرے ٹے ملد بڑھا ہے آپ کبھی فیٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے انکاؤنٹر نہیں کرنا چاہتے ایک ہزار سال کے کالپینڈ کے کاران آپ اتنے ڈر گئے ہیں اتنی آپ ہتاش اور نلاش ہو گئے ہیں کہ آپ کسی چیز کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ سمجھوٹا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھوٹا کر کے جیون چلتا رہے اتنے ہی آپ کا صرف ایجنڈہ ہے اور آپ کے اس دیش میں آزادی سے لے کے اب تک اس دیش کی پوری جو شکشہ پدھتی ہے خاص طور سے جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ کرسٹن کے ہاتھ پہ ہیں اس دیش کا اتحاس کم نسٹوں نے لکھا ہے میرے دور میں جس کا ذمہ دار میں میرے پیری پیری ہے اس دیش کا سارا انٹرنٹینمنٹ جہادیوں کے ہاتھ میں ہے سارا نرٹیب ہی سے بانتا ہے اور کہیں سے نہیں بانتا اور کھلوں 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 اپنا نرٹیب بنانے کے لیے جو ان کو کرنا تھا انہوں نے کیا گلشن کمار کی ہتیا فلمسجی میں اس بات کا ثبوت ہے یہ وہ کٹ لائن ہے گلشن کمار کے بعد اس ہندی فلموں سے مندر غائب ہو گیا بجل غائب ہو گیا ایک خاص نرٹیب چلائے ہیں ہر فلم میں ہندو لڑکی ہی بات دی ہے اس ہندو لڑکے کے ساتھ ایک فلم بنی تھی جو پاکستان کی کوئی ایک لڑکی تھی وہ کسی ہندوستان کے لڑکے کے ساتھ تھا کہ اس کو دیرزارہ میں اس زمانے میرا جانا آنا ہوتا تھا یہ باگا بڑک سے بھارے سرکار نے سپیشل پرمیشن دے تو وہ شوٹنگ چل رہی تھی پاکستان کی حکومت نے پرمیشن دے تھی پاکستان کنجاب رات کے گورنر میں پرمیشن دے تھی آرمی میں پرمیشن دے تھی چھے سے چھاڑے چھے پٹا ایک آدمی جو وہاں گیٹ کا مین وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بچاری کیا نام تھا وہ بڑی مشکل سے بچاری بھاگ دو ہی آتے پاکستان سائے سے دکھائیتا تھا وہاں سے بھاگ رہی تھی اور ادھر شہر شہر خان ہاں آپ سوچیں کہ اس ساڑے چھے پٹا جوان جس کے پاس کسی نے نہیں کہا سرکار سب سے بات ہوئی کہ یہ شوٹس ہونا ہے میں وہاں سے پوچھلوں وہ پیٹیزن تھا پاکستان بھاگتے ہوئے آتی ہے اور بھارت کے اڈالی میں انٹر کرتی ہے وہ جیسے آتے ہیں وہاں کھڑا تھا بھی بھی ادھر سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ فیلم ہے پاکستانی لڑکی ادھر کیسے جا سکتے ہیں وہ گھنٹوں اس کو سمجھائیں بھائی صاحب اس کو اس کی روٹی ہٹوا نہیں پڑے تو جہاں سے ماں سکتہ ہو وہاں آپ اس لیے آپ سب سے میری ملتی ہے ریکویسٹ ہے آپ سب لوگ ابھی بہت لمبے سمجھنا اور اللہ نے آپ کو جین کسی خاص مقصد سے بھی جاتا ہے یہ صحیح ہے اس لیے اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں یہ جو بھرمانٹ ہے یہ یونیورس ہے جسے ایک کائنات بھی کہتے ہیں اسے کوئی ایک ششتی چلاتی ہے اسے کوئی ایک طاقت چلاتی ہے وہ ادرش طاقت ہے جو ہمیں دیکھتی نہیں ہے آپ اسے ہیشور کہتے ہیں کچھ لوگ اسے اللہ کہتے ہیں لوڑتے ہیں اور یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی کے لئے سے نہیں اس لیے مسلمان کہتے ہیں رب العالمین یا نہیں اس ششتی کو کوئی چلا رہا ہے اسی کی مرضی سے ہوا چلتے ہیں اسی کی مرضی سے پاہی مرضی اسی کی مرضی سے یہ سبھا ہو رہی ہے اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ شاہین باق والے کے ساتھ اللہ ہے اور یہاں والے کے ساتھ نہیں ہے اگر شاہین باق ہے تو جیتو کے اندر بھی اے بی 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 رات کے ساڑھے گیارہ بجے سبھا میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ خرابیاں رہی ہوگی کچھ بیماریاں رہی ہوگی ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں آئیں ہوگی جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ایک ہزار سال تک بلا ہو رہے ہیں برے سے پورے لٹیروں کے تکیتوں کے بلادکاریوں کے بھی ہم غلام رہے ہیں لیکن اپنے پتا جی باپ داداؤں سے کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو آپ صرف ان سے یہ پوچھئے کہ کیا کبھی انہوں نے اس کے لیے بھرواں کو کوسا ہوگی ہم نے تو نہیں کوسا کبھی بھرواں ہم نے مانا کہ ہمارے اندر کچھ خرابی آئی ہوگی اوپر والے نے ہمیں ضریف کرنے کے لیے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہمیں غلام بنائے ایک ہزار سال کی غلامی نکالی ٹھیک ہے کچھ لوگ دھرم چھوڑ کر کے مذہب پر چلے گئے کچھ لوگ ززیہ سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے دھرم چھوڑ کے مذہب بدل لیا وہ ایک سسٹم ہو سکتا ہے لیکن میں مسلمانوں سے اور جو قرآنشلی ہاتھ لے کے گھونتے ہیں مفتی سے مولنی سے حاجی سے ایک سوال پوچھتا اگر رب العالمین ہے تو ہماری کمیوں کے کارم اس رب العالمین نے ہم کو برا دن دکھانے کے لیے ایک ہزار سال تک ہم کو بلا ہونا ہم نے اس کی ذات پر کبھی شک نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاور نے ہمارے ساتھ discrimination کیا ہے ہم نے اس کو آتما منتھن اور چنتن کیا کہ قربا کیا بجے ہیں کہ پانچ ہزار سال قرآنشلی سبھتا کے لوگ کچھ گونوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور ایک ہزار سال تک ہم بلا ہوئے ہیں یہ آتما چنتن تو کیا لیکن اس جو ایک ادر شکتی ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر ساتھ رہے اٹھایا لیکن میرے مسلمان بھائیوں ہم نے ایک ہزار سال کے بعد بھی سوال نے اٹھایا تم نے تو اللہ پہ سوال اٹھا دیا دوہزار چودہ میں تم اللہ سے ناراض ہوگے کہ یہ کیسے آگے ہم ایک ہزار سال اس کی مرضی سے پلام دے اسی کی مرضی سے آیا ہے ہمارے ہاتھ ملے پھلے ہمارے ہاتھ ملے پھلے تو اللہ کا یقین پڑ گیا تمہارا کٹ گیا انکسی سے اب دو بطاق تم اللہ کے ماننے والے ہوں کیا ہم اللہ کے ماننے والے ہوں کوم ایسا مسلمان ہے جس کا مسلط دیمان ہے ہمارا کو مسلط دیمان ہے ہمارا نہیں کہتا ہے تمہارا کن ڈرمک آ گیا ہے دوہزار چودہ سے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسکولر آدمی ہیں بہت بڑھے لینکے مسلمان ہیں قرآن شریف میں سوری نسا ایک سوری نسا ہے اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ اس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے جن کا بھی اوپر پورا ایمان ہے میں نے ان کے لیے اس دنیا میں ہر اچھی چیز جو چیز انہیں پسند ہو سب کچھ بھی آ رہا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے اس دھرتی میں جو بھی کچھ ہے لیکن زندگی جینے کے میں نے کچھ نیم بتائے کچھ روز بتائے ان بتائے ہوئے راستوں سے مت رکھنا اتنی ہی بات اللہ نے کہہ کے چھوڑ گئے اللہ نے انہیں پھجا کشمیر بنایا ہونے لیے دنیا بھر میں ساری چیزیں لیکن جو ایک شرف تھی ان کی اس میں نیچے ایک رائیڈر لگا تھا ہے کہ اگر میرے بتائے راستے سے تم ہٹے اور تم اس پہ واپس نہیں آئے اور تم نے وہ تمام باتیں کی جو میں نے تم سے پناہ دیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا ہے اگر تم نے وہ کیا تو پھر کسی دھرتی پہ کچھ لوگوں کو نہیں چھوڑا دیشتی آؤ اور وہ بھی ایسا اللہ کا بندہ ہے اس میں بھی اللہ کے راستے سے جو ہٹ گئے تھے سب سے پہلے انہیں کو نپٹا تھا انہوں نے اوٹ ہم نے دیا ہم نے سوچا ہمارا مندر مندر بنوائے اس نے کہا مندر بات میں بنے گا پہلے نیکا حلالہ بند کرنا کیونکہ اللہ نے حکم دیا اللہ نے کہا ہے جو لوگ مذہب کی آڑ میں مذہب کے راستے سے اٹھر کر غلط گام کر رہے ہیں انہیں پہلے لائن پہ لائن پہ لائن تو وہ ان کو لیا ہے بچہ جب وہ آگے بڑھا تو کچھ لوگ بڑے پریشان ہو بہت سارے لوگ سی اے سے بہت پریشان ہو بہت بہت کے لئے ہیں اسے ناپ نکتر لینے کا یہ ناپ نکتر لینے کا وہ سب سمجھا رہا ہے جو اس کی سمجھانیت بات ہے وہ جس کی پوچھت کرنا ہے سمجھانے کی اتنے لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ابھی اس لوگوں کو دس مندرہ دن بات پتا چلے گا جب پتا چلے گا شاہی بات کا کیا کرے آپ کون سے باتنے جانے ہیں تو آپ اس بات پہ یقین رکھئے کہ کچھ نریٹیو آپ نے اس دیش کے سناتنیوں نے اور ہندووں نے غلط بنائے اکیڈمیکل ہی غلط بنائے انٹیلیکچولی بھی غلط بنائے ایک نریٹیو اس دیش پہ چلا جو دنیا کا سب سے بڑا پروڑ ہے جس کو جب میں شاہد پانچ بھی کلاس میں قرآن پڑھا پڑھتا تھا تب بھی میری سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کچھ عجب کھیل ہے یہ یہ چھیک نہیں ہے سارے دھرم برابر ہیں اگر سارے دھرم ہوں میں تب بھی برابر ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہزار ساتھ جب سے یہ کائنات بنی ہوگی یہ یونیورس بنا ہوگا جب سے یہ ششتی بنی ہوگی تب سے لیے آج اور جب تک یہ رہنے والی ہے کروڑوں سال رہنے والی ہے ایک ہزار سال رہنے والی ہے مجھے نہیں پتا اگر کوئی دنیا میں دھرم تھا اس کا نام تھا سارا تھا واقعی مذہب مذہب کی کوئی کتاب ہوگی مذہب کا کوئی پیغمبر ہوگا مذہب میں آپ یہ کریے یہ نہیں کریے یہ کریں گے تو ہی آپ یہ رہیں گے یہ کریں گے یہ نہیں رہیں گے نہ ہماری کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی ہم سے ڈائریکشن ہے ہم اس پرکرتی کے حصے ہیں اور سناتر شد بیعان ہے بیعان ہے اور کچھ بھی نہیں تو سناتر کے ماننے والے ہیں ایک ہزار سال کے کارپنٹ کے کارم آج کتنی ایسی بلی اسکتی میں پہنچ گئے ہیں کہ جو بولے تھے بولوں کے بولے آپ پہ راچھ کر رہے ہیں ایسے ہی ہم نے ایک اور فروڈ چلایا کہ مجدر بھگوان کا گھر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے اسلام میں مسجد کا کنسپٹ ہولی شرائم نہیں ہے یہاں والے مسلمان کیونکہ کنورٹ ہی نہیں ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے جہاں پروفیٹ محمد صاحب تھے اس مکہ مدینہ کے لئے جس خانے کعبہ کی بات کر رہے ہیں جہاں خانے کعبہ ہے جہاں محمد صاحب کے پریبار کی لوگ تھے وہاں اس جگہ جہاں محمد صاحب اس کمیلٹی سینٹر پہ کبھی نماز پڑھے گئے ہوگے وہ کمیلٹی سینٹر کب کا توڑ دیا تھا وہاں دوڑ گئے تھے یہ کسی نے نہیں کہا کہ مسجد شہید ہوگی لیکن یہاں بابر کی مسجد پر نہیں ہوئی ٹوٹ گئی ہے تو کہتے ہیں شہید ہوگی اب بھارت کی سپریم کورٹ پہ اس کی مختمہ چلا جو 15 سال سے نمی تھا اسفارو کی مسجد اسٹیٹ کے تو سپریم کورٹ کی فل بینٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ مسجد کا دھانپک مذہبی کوئی ویلیو نہیں ہے مسجد آپ کہیں بنائیے کہیں توڑ دیجئے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں نہ تو کوئی اللہ کا کنسپ ہے اس کی شیپ پہ کوئی مورتی ہے اللہ سب چکے ہیں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہو تو چاہے سفر میں ہو سڑک پہ ہو جہاں کئی بھی ہو اب تو ایسے بھی حالات کر دیئے کچھ لوگوں نے کہ ہوا میں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اس نے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ کاغا کی طرف موک کریں اور نماز پڑھ لیں اس لئے کوئی مسجد کا کنسپ نہیں ہوا لیکن کیونکہ ہندوستان میں مسجد ایک سیاست کا ایجنڈا ہے یہ قبرستان سیاست کے ایجنڈے ہیں اسلام میں تو قبرستان کا بھی کنسپ نہیں پروفیٹ محمد صاحب نے اپنے جانے کے بعد فرمایا کہ نہ میری کوئی خبر ہوگی نہ میری کوئی تصفیر ہوگی یہ وہ فرما کے دعے ہیں اور اگر ان کی خبر ہوتی تو مسجد خانہ کعبہ کی چکر کیوں کٹتے پھر تو چکر کٹتے آجاتے ہیں محمد صاحب کی کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ آپ کو اس پورے علاقے کے اندر جس طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور تمام کی بات یہ ہے کہ آپ کی راجلتک لوگوں کی آئی کو اتنا ہائی ہے میں کبھی تبھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر سیکولر لیڈر جو الٹر سیکولر ہیں ان کا اتر پردیش میں ایک سرکار تھی اب نہیں ہے اس سرکار نے کمال کا کام کیا میں یہ ریفرنسٹس لے دے رہا ہوں تاکہ آپ کل کھل کے بات کریں کسی سے اور کسی سے بھی اپولوجسٹک ہونے کے درمت دیکھ تو آپ کے پروفیسر صاحب کہا رہا ہے اور آپ کے پروفیسر صاحب جب اپولوجسٹک نہیں تو آپ لو کیوں اس پردار نے کیا کیا اس نے کہا یہ جو کبرستان ہے پورے اتر پردیش میں ان کی باؤنڈری بول بنانی ہے اور چار سو کر روپے دھر گیا شاید وہ میرے پہلی یا دوسری سپیچ تھی آزم بڑھ میں جن کے بیچ پیٹا گاؤن اگر ویسی سوچتا میں نے اس سپیچ میں کہا کہ یہ جو پوری اتر پردیش پر اتنے سارے درستان ہے آپ اس کی باؤنڈری بول بنانا چاہتے ہیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ مجھے سچ بات بتائیں کونڈری بول بنانا کیوں چاہتے ہیں وہ نے اس بھی کیا فرمتا ہے کہ اس حفر کی دیکھ رہے ہوگی میں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھنے آیا کہ جو پیچارہ کبرستان نے قبر کے اندر سو گیا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں وہ چہاکے بھی سڑک پہ نہیں آسکتے اور سڑک پالے کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ کبرستان میں جانتے ہیں ساڑھے چار سو کر روپیا تو بنا رہے ہو کوئی آپ کھلا نہیں چھوڑنے کے تب بھی سڑک پہ چلنے والا ادھر نہیں جائے اس کی کوئی خواہش نہیں جائے تو ہماری یہاں اس قسم کی جوپری اس قسم کی چیز میں اس دیش میں سیکولوزم کی پریبھاشا اسٹھاپت کی ہے اگر آپ کوپی نہیں لگا رہے ایک اول والی تو آپ سمجھنے روزہ افتار نہیں دے تو سیکولر نہیں آپ مسجد میں فتوہ لینے نہیں جا رہے تو آپ سیکولر نہیں ہیں آپ بھارت کے سمجھدھان کو آپ سمجھدھان میں جو بھی کچھ ہے اس میں کہیں چیزوں پر ڈیویٹ ہو سکتی ہے لیکن میں ابھی بھی جیسا بھی سمجھدھان ہے اس کو ان ٹوٹو بھی اگر آپ لادو کریں تو بھی یہ کم نہ لگا لیکن کچھ لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ بھارت کے سمجھدھان کو ہم جب بھی کوئی سرکار اس دیش میں آنے والی ہو اور ساتھ سو سے نیشتریس فورسز کی جب بھی سرکار آئے گی تو آپ اس تک پہنچیں یا نہ پہنچیں اس کے آنے سے پہلے یہ شور مچایا جاتا تھا دیکھو یہ ناثوران بارسکل لوگ آ رہے اب یہ سمجھدھان پر اٹھ رہے گی جب یہ نہیں دے تک تک ایک سو چھبیس سے زیادہ اس کے اندر امیڈمنٹ ہو چکے آپ نے رات کے انہیرے میں جب دیش کی نائنٹی پسٹ پورٹیکل پارٹیز جیل میں تھی بینہ کسی سے ڈیبیٹ کیے ہوئے آپ نے بھارت کے پریمکل کے اندر سوشلسٹ اور سیکلر شرط ڈال دیا اور دنیا میں ہمارے حدوستان میں اگر سب سے زیادہ غلط کسی آدمی کو سمجھا گیا ہے جو کا نام ہے امبیٹ کر امبیٹ کر سے جب بحث ہو رہی تھی تو امبیٹ کر سے آپ نے یہ کہا کہ یہ سیکلر سوشلسٹ شبد جو ہے اس کو ہم کیوں ڈالیں آنے والی جنیشن تیہ کرے کی کہ ان کو کیا اس میں امیڈ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم پہلے دن سے ان کو کیوں اتنا بندھن میں باندھیں کہ اس کو اس کے پیچھ پر رہ جائے یہ ان کی ڈیبیٹ کا حصہ ہے لیکن اس دیش کی چلی ہوئی پردھان منطلی نے ایک ایسے موقعے پہ جب ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی تھی تب آپ نے بھارت کے پریامبل میں ڈال دیا اور بھارت کا پریامبل اس کی کوپی پرے پاس اس وقت نہیں ہے اس کی کوپی نکال لیں فرنٹ پیج کی جو اوریجنل ہے اور گریٹ پرٹین کا جو جہاں سے آپ نے زیادہ تر اپنے سمیدھان کو لیا ہے اس کی پہلی پیج نکال لیں اس کے پہلے پیج کے نیچے دو ورڈ لکھے ہوئے ہیں اسٹیٹس اسپینڈ بھارت کے سمیدھان میں اسی کی ہمیں کوپی کی ہے لیگل بھاشا میں اسٹیٹس اسپینڈ کا صرف اتنا ہی مطلب مجھے بتائے گیا ہے کہ جو کچھ نہیں اس میں لکھ دیا گیا ہے پریامبل کی بات کا نہ ہوگا ہے باقی سمیدھان ایک کنٹینوس پروسس ہے اس میں چیزیں چڑھتی نہیں کی دیش کی ضرورتوں کے ساتھ بنتے رہیں گے کم ہوتے رہیں گے اسٹیٹس اسپینڈ کا اتنا مطلب ہے کہ اس پریامبل کے اندر یہ اکشوڑ ہے اس میں کچھ چینج نہیں ہو سکتا ہم نے یہ ایک سی لی ہے لیکن ہمارے یہاں آپ امنیڈن کی بات چھوڑ دیتے ہیں ہمارے تو پریامبل میں بدل دیا گیا ہے اور دوسری بات جو بہت آج درقہ اور سمیدھان کی بات کر رہے ہیں یہ سی اے اے پہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں سی اے اے کو کو کوئی سمجھا ہے تو اس دیش کا مسلمان سمجھا ہے ان کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا کسی اے کیا ہے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں سمجھا باتے ہیں اگر آپ انیس سو اچھیالیس کا دو اسٹیٹ کا نام لیتا ہوں اور دو تین گھٹنا کا ذکر کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج سی اے اے دو سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آرہا یا سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کے سمجھنے سے سمجھا پیدا ہونے گا 1946 میں بھارت نے چنا مہتر تسزا جنہوں نے کہا کہ ڈیریکٹ ایکشن یعنی سیدھی کاروائی ہوگی اور سیدھی کاروائی اور سیدھی کاروائی کا مطلب تھا سیدھے طور پر آم کنپنٹریشن سید شہید سورا بردی یونائٹیڈ بنگار کا چید بنگار کی اتحاس کاروائی کیا لیکن ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہاں کی لائبریڈی کے اخباروں میں چلے جائے یہ سب مل جائے گا وہ کوئی بہت پرانی بات سورا بردی نے جو کہ مسلم لیگ کا تھا ڈائریکٹ ایکشن بھارت میں پہلا وہاں ہوا اور اس شہر کے اس راج کے پولیس والوں کو تین دن کی چھوٹی دیتی اور ایک طرفہ ہندووں کو قتلے آنگا کوئی بیس سے بائیس ہزار ہندووں کا قتلے آنگا اس کی تصویریں بھی موجود ہیں یہ تحاس بھی موجود ہیں یہ میں آپ کو بتا رو سولہ آنس نائٹین پورٹی سکس میں ایک ہیدر آباد جگہ ہے آپ لوگ اس کو تجاہتے ہوں بریانی کے ساتھ ساتھ وہاں ایک مداری میں رہتا ہماری یہاں ہماری انگیتہ ہے یعنی ہم کسی چیز کو نہیں جانتے اس لیے لوگ چورائے پر کھڑے ہو کر کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے ایک دم کالا جھو اور ہم ریپ نہیں کرے اگر پارلیمنٹ میں جھوٹ بوٹ آئے اور پارلیمنٹ میں کچھ لوگوں کو نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن سماج کو ریپ کرنا چاہے وہ بار بار آتا ہے ہمارے پاپ دادوں نے جناب پاکستان کو نہیں چنا ہمارے پاپ دادوں نے ہندوستان کو چنا جس مجلسے اتحاد المسلمین کا وہ نیتا ہے اسی مجلسے اتحاد المسلمین کا انیس و چھالیس میں پریسیڈن تھا قاسم رزوی اور یہ وہ قاسم رزوی تھا جو حیدر آباد نظام کو پاکستان میں ملانے کے لیے الگ اسٹیک بنانے کے لیے جس نے ایک لاکھ لوگوں کی فوج بنائی جن کو آپ مجلسہ خان کے نام سے جانتے ہیں ان کے خاندانی اس میں شامل تھے دادا پر دادا یہ جو اکیلا ہمارے پر احسان کرتا ہے اور ہمیں ڈلاتا ہے ہم نہیں گئے ہم نے روکھا نہیں چلے جاتے جوڑی بہت مصیمت اور کم ہو جاتے تم یہاں رہے لیں لیکن اس کا جواب تو کوئی دے گا کہ چھوٹے آدمی یہ بتاؤ کہ تم گئے نہیں یا تم کو سردار پٹیل کے ڈنڈے نے روک دیا اس آپریشن کے بعد قاسم رزوی کو جیل میں ڈالا گیا قاسم رزوی نے تین مہینے بعد لکھت میں سردار پٹیل سے کہا کہ مجھے جیل سے رہا کرتے ہیں میں ہیدر آباد کی طرف بھی نہیں دکھوں کہ سیدھا پاکستان گیا آپ کچھ کچھ چیزوں کو پبلکلی بولیے ہمارے شاشتروں میں تو لکھا ہے کہ جو بھی کچھ آپ بولتے ہیں وہ برمانٹ میں گوشتا ہے ارے آپ سب پارلمنٹ نہیں پہنچ سکتے اتنی زور سے چلائی کے پارلمنٹ میں بیٹھے میں لوگوں کے کانوں تک آپ کے امار سکتے چلائی کے پارلمنٹ میں اتنی زور سے چلائی کے پارلمنٹ میں ہی دیکھا ملیانہ نہیں دیکھا میرٹ نہیں دیکھا وہ کس کس جنڈیشن میں سے مہمو اور آپ سب لوگوں کے سامنے اتنی بڑی اپورچنٹی ہے یہ مومنٹ نہیں ملتا سب لوگ محکری کریں گے سب سی او بنیں گے کچھ کہیں جائے گا کوئی کہیں جائے گا کوئی پورٹکس میں جائے گا یہ ایک سلسلہ ہے لیکن آپ کی جنڈیشن آج وہ دیکھ رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ انیس سو سیتالیس میں کیا ہوگا آج جو کچھ ہو رہا ہے it is a replica of 1947 اسی طریقے کے بھاشا اسی طریقے کی باتیں اسی طریقے کے نعرے اسی طریقے کی تقریریں کلیان ہوتی تھی اور ایک دو حصوں میں پٹی ایک مذہب کے نام پہ پاکستان بنا بات ختم ہو گئی ہمارے مذہبوں نے کیا کیا ہمارے بزرگوں کو یہ بیماری برابر اس بات پر کرتا رہی کہ دیش کے بٹنے کے بعد انہوں نے بھارت کی دھردی کے اوپر جمہو کشمیر راج کو کونسٹوشنری لیگلی بھارت کی دھردی پہ ایک دو نیشن راج کی اسطحبنا کرتی جمہو کشمیر کا سمیدھان پی الگ تھا جمہو کشمیر میں پرائیمیشن ہوتا تھا وہاں صدر ریاست ہوتا تھا وہاں کی حسنلی چھ سال کی ہوتی تھی وہاں کی نادکہ جنے کا عدکار بھی تو آپ نے 1950 میں 370 دی اور 370 کے بارے میں شیخ عبداللہ جب نہرو کے پاس آئے اور انہوں نے 370 کی چرچہ کی تو نہرو جی انہوں نے کہا امبیٹ کرنے کہ تم نہرو امبیٹ کرنے پاس جاؤ جوالہ نہرو کہا تم امبیٹ کرنے پاس جاؤ وہی بال کریں گے امبیٹ کرنے پوری باس شیخ عبداللہ کی سب کچھ یہ جے بھیم اور جے بھیم کا نارو لگانے والوں کے موہ پہ چک کریے جا گے انہوں نے کہا امبیٹ کرنے پوری باس سننے کی شیخ عبداللہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو چاہیے یہ بھی آپ کو چاہیے یہ بھی آپ کو چاہیے بدلے میں بھارت کو آپ کیا دیں گے کنہ ہماری دینے کی استثیتی نہیں ہے بولے اپنے جیتے جینا یہ پاک نہیں کرنے یہ امبیٹ کرنے ہی کہہ رہا گروہ گوربار کرنے ہی کہہ رہے ہیں جو لوگ بار بار گروہ گوربار کرنے کی کتاب لے آتے ہیں ان سے کب کتاب اس کے لئے بات آئی ہے ہوا نہیں لاؤنا تو پرانی ہوئی تو تین سو سنتر دیا آپ نے جس کے تحت صرف وہاں پر بھارت کی سپریم کورٹ کو اور بھارت کی پارلیمنٹ کے لیمٹیڈ آتھکار تھے کونسی مجبوریاں تھی اس دیش نے کیوں نہیں پوچھا کسی لوگ کے سنڈن نے نہیں پوچھا کسی پروفیسر ریگر نے نہیں بتایا کسی پتکاں نے نہیں بتایا کہیں ڈیمینٹ اس دیش میں نہیں ہوئی کہ چودہ مہی نائٹی فٹی پور کو راشت پتی سے ایک آدیش دلوائی گیا اور اس آدیش کو آپ نے سہارت کے سمیدان میں بینا کسی سے پوچھے آپ نے پارلیمنٹ تک میں نہیں رہا اور آپ نے بھارت کے سمیدانوں سے انسٹ کر دیا اس دھارت کو آپ 35 کے نام سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے کبھی سنا کا 35 کے نام کی کیا چیز ہوگی یہ کیا ہے کیوں بنی وہ اس پیسکیت بنی تھی جب وہ کشنے کے ہماری خاموشی ہمارے نہ پڑھنے کی وجہ سے آج شاہین باگ پیدا ہو رہا ہے آج اویسی پیدا ہو رہا ہے آج نازم خواہ پیدا ہو رہا ہے اگر آپ نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹی پر پڑھا ہوتا اور ہم سے پرانی پڑھنے اگر ہم سے چیزیں نہیں چھپائی ہوتی تو یہ دن آپ کو دیکھنا نہیں اس لئے مجھے گصہ ہے کہ جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کیا ٹھیک ہے لیکن آج ہم ہر بات پہ چرچہ کرتے ہیں ایسی چیزوں پہ چرچہ کرتے ہیں جس کا ہم پتہ تک نہیں ہے بھگوان رام کیسے تھے ان کا چلتر کیا تھا سیتہ کون تھی اس کا ہم اس پہ چرچہ کرتے ہیں اور ہم اتنے انبکی لوگ ہیں انکنسرن لوگ ہیں اتنے سیلوش لوگ ہیں کہ اسی دیش میں اسی دیش کی راج دھانی میں ڈلی انویسٹی کے بی اے کورس کے اندر آپ اسے کوئی نہیں بولا کسی بچے نے گھر جا کر نہیں کہا کہ ہمیں یہ پڑھائے سکول میں کالیج میں جا رہا ہے کسی پہلی کلاس یا پانچ بھی کلاس کے بچے کو پڑھائے جاتا اور نہ پہتا تو دکھ ہوتا گریجویشن کے اندر بی اے پاس کورس گریجویشن کے اندر یہ پڑھائے جانا تھا کہ سیتا جی راوڑ کی چھیک سے پیدا ہوئی سیتا جی کے لکشن سے ناجائز سمجھتے ہیں یہ پڑھائے جانا ہوتا آپ کے کورس میں ڈلی میں کوئی بولا کسی نے سوال اٹھائے کسی نے سوال اٹھائے اور آپ نے سوال نہیں اٹھائے اسی دیوے وہ طاقتیں لگاتار اتنی مضبوط ہو گئی کہ اسی دیش کے اندر کشپ رشی کی دھرتی پہ جو اس کے اوریجنل بنشاست جنہوں نے کبھی ایک چڑیا نہیں ماری صرف اس لیے کہ فاروخ عبداللہ تلوال کے زور پہ شروع پہنی تھی ان کے داداؤں نے سترہ سو بائیس ان کے پوروچوں کا نام راہو راہ کاؤ اور آپ نے ڈھر میں لالچ میں اگر اپنا ڈھر چھوڑ کے مذہب اختیار کر لیا تھا تو اس میں ہماری کیا لگتی ہے اور جب آپ مذہب میں آتے ہیں تو آپ کی لائٹی بھی بنے جاتی ہے تو کشمیر کے اندر انیس جنوری انیس سو نبے کو جو ہوا اس کو بھی اس دیش نے کبھی ڈسکس نہیں کیا کبھی وہ چل جاتا بشہ نہیں بنا لیکن غازی آباد میں گاؤں کی کوئی ایک بھرڑ غلط یا صحیح یا ریمر پہ لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ وہ غلط تھا کسی نے کہا کہ صاحب وہاں اخلاق نام کے آدمی کے گھر میں گائے کا میٹ ہے اس بنیاد تو اس کے حد ایک میں خانونی کار مانتا ہوں یہ غلط لیکن اخلاق کی حدیہ دیش کے چناؤں میں ایجنڈا بن رہی پرائیم میسٹر ان لینڈ جا رہا اس کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا ہے یومیلوں تک پڑا جا رہی ہے لیکن آپ سے کس نے ملے کی آدم بھائیٹ انیس جنوری نائنٹی نائنٹی کو مسجدوں قرآن کا سہارا لے کر کے ازان لگا لگا کر کے رات بھر آپ ازان دیتے تھے اور چلہ چلہ کہتے تھے ٹی پال آر ٹکنوں کا کل قتل ہو جائے گا پر چیہ نکالی جاتی یہ تو آپ چھوڑ دیجئے اورنزیر نے کیا کیا میں اس پر ڈیپیٹ کو نہیں جانا چاہتا یہ آزاد بھارت انیس سو نبے کی گھڑی پانچ لاکھ لوگ اپنے ہی نیش میں انہوں نے پتھر نہیں مارا اور وہ بڑوسی جو ہزاروں سال سے رہ رہے تھے اور جو منافق پکار مسلمان لیڈر جنگو کشمیر کے تھے کائبار کے کشمیریہ تھے ایسی کشمیریہ تھے گئی آپ نے انہی لوگوں کو مارا پڑوسیوں نے دو تین گھٹنا بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا تاج جو میں آج کچھ بزدتا ہے فلمی بھانڈ جو ہیں وہ اس کو بیجر ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ نینٹی بنا کر کے اس دیش پر کسی حقیقت کو چھپائیں گے اور کچھ لوگوں کو لگے گا سیٹ پرزم کا بخار ہے تو وہ کریں آپ میں ہمت نہیں ہے صحیح بات کیوں کی آپ چھوڑ بولتے ہیں ارے وہ کھٹنا تو میرے دور کی ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہوئی ہے نا ایٹی فور میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوئے نا اس کے بارے میں بھی کچھ جو ہے رومیلہ باپر بتائے گی کیا تو یہ نریٹیل ہے ہمارے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ غلط جو انہوں نے دیکھا ہے کو ٹھیک ہے نائٹی نائٹی کی کہانی اگر تھوڑی آپ کو سمجھ میں آتی اور ایٹی سکس کی کہانی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں جو آج آپ جن سمسیوں کی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے سماج کو دو جات ہونا پڑھ رہا ہے آپ یہ بلکل کسٹر کلیر بہتا ہے نائٹی ایٹی سکس میں رام گلا کا تعلق بہت اتر پردیش پورے دیش میں کہیں پتھر نے اور آپ کو کسی کون کیا کہتا اس چکر میں پڑھیں ٹکٹ لیجئے شینگر چلے چاہیے وہاں جو اخبار ہیں ان اخبار کو پڑھ لیجئے اس دور کے اخبار نہ پہ کوئی بھر قرآنی دنیا نہیں ایٹی سکس میں سب سے زیادہ مندر رام لیلا کے تعلق بلے پہ پورے دیشمری کھوٹے کشنیر میں مفتی محمد صاحب ورس پریزیڈنٹ کاؤگریس پارٹی جب ہون کشنیر اس وقت وہاں کے مندر توڑے گئے یہ خبر ہمارے نیشنل میڈیا میں نہیں آئی نائنٹین ایٹی سکس کی گھتنا بتا آپ کی اگنوریس کے کارم جو تاس نے اس ملک کے آئیڈیا آف انڈیا کو جو دیمولیش کرنا چاہتی ہیں توڑنا چاہتی ہیں آپ نے انہیں کھولی چھوٹے رکھی تھی آپ نے ان کو انکرونٹ نہیں کیا جب انیس جنوری انیس سو ننوے کو پورے پلان کے ساتھ جو آپ نے تیاری کی تین سار بات جو آدمی سسپیشس تھا جب مو کشمیر میں کاؤگریس چھوڑ دی پارٹی بن گئی اور بیدن تھری یارس جیسے ہی پردان منتری بنے ایک وشیش کشم کی ڈوپیوں لڑے لگے وہ سب ہمارے دور کی چیزیں ہیں اس لیے ہم نے بہت پاس سہلے کھا اور اتنا سیفریوزم کے اونٹے چلے گئے مسلمانوں نے یہ کانڈے لیے گئی کریں نہ مسلمان جو سچا ہوگا وہ ترے گا لیں انہوں نے پروفیٹ محمد کی چھٹی گوشت کی بتانے کے لیے ہم سے بڑا کچھ سابق نہیں اور بھارت کے پہلے مسلمان گرہ منتری کی تیک ریکھ میں جس کشمیر سے وہ آتا تھا دو دسمبر کو اس آدمی نے شبت دی آنٹ دسمبر کو اس کی بیٹی غائبہ دی بیٹی چھے دن بعد مل گئی انتر راشتی ہے چار آتند وادیوں کو چھوڑا گیا اس وقت کے ایس پیش شریع نگر ابھی حیدر آباد نے ان سے تیم ہنٹے مل کے آیا بات میں ڈی جی پی ہوگے رٹائے گئے پوری چیزیں انہوں نے دیکھی نیا ہی جندہ میں مانتا ہوں کہ سارے مسلم لیڈر جو جمہو کشمیر پہ تھے سب ملے ہوئے تھے غلام نبی آزاد کے گھر سے پچھا غائب ہو گیا اکیس آدھر باتیوں کو چھوڑا سیف الدین سوچ کے گھر سے غائب ہو گیا اور پھر چھوڑ دیا اور آپ سوچیں کہ دو دسمبر کو اس آدمی نے شبت دی ہے سیکنڈ دسمبر نائنٹین ایٹی نائن اور انیس جنوری انیس سو نبی کو دنیا کا سب سے بڑا جلوسائی جنگوں میں مانتا ہے سی نگر مانتا ہے پانچ لاکھ لوگ اپنی زمین چھوڑ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنی آہو بچانے کے لیے جس کو جو ملا وہ سی نگر سے مانتا ہے اس کے بعد جو بھی ڈھائی ہزار لوگ مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی دس دگری کیمپریشن نہیں دیکھا تھا دگری ٹیمپریچر پہ آئیے نے کے باہر پانچ مومبے چلے تھے لیکن تین چاہ دھٹنا اسے آپ کو دھٹایا وہ لوگ پچھلے تیس سال سے ڈلی کے مومبے کے کوئی شہر کا جہپور تک کا نام لیں دیجئے کہاں کس حالت میں رہ رہا ہے ہماری آدمہ نہیں جاگی ہماری سینسٹیوٹی کوئی سیری آلیبیا سے کوئی شپ جا رہا تھا ماس مائیدریشن ہو رہا تھے وہ میں پانچ سال کے بچوں کو اچھال اچھال کے مارا گیا آپ کے اپنے دیش میں مارا گیا تین کہانیوں سے آپ کو جلد پڑتا چل جائے انماد ہو سکتا ہے بھیلد کوئی ایسا روک لے لے جس میں کوئی پتا نہ چلے کون کیا کر رہا ہے وہ ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی امیجیٹ ریاکشن ہو اور لوگ ریاکٹ کر جائے لیکن آپ اتنی سوچ سمجھ کے اتنے اوگنائز ہو کر کیا پر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ذہن رکھ رہے ہیں تین اس سے جب مار کھاٹ جل رہی تھی جشی نگر کے اندار پڑوس کی مار رہے تھے ایک بچہ اس کے پورے خاندان کو مار رہے ہیں وہ پوری رات پوری رات چھپا گٹا بولا نہیں صبح وہ لوگ جو مار رہے تھے وہ ہائے ہائے کرتے بڑا ہے اس بچے نے بڑی زور کی کالی تھی کہا یہ کمینے جتنے آئے ہیں انہوں نے میرے خاندان کو مارا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ اب صرف جھوٹ بڑھ رہے ہیں کوئی بہر سے نہیں آیا تھا کہ پاکستان سے آتا ہی باتی آئے تھا کشمیر کا وہ مسلمان جو کئی سو سال پہلے کنورٹ ہو گیا تھا اس نے یہاں والے جھوٹو کو اس لیے کہ یا تو کنورٹ کہا انہوں نے نعرے لگا ہے اسلام قبول کرو یا مرنے کے لئے تیار ہو جاؤں یا چھوڑو دوسرا نعرہ تھا ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کشمیر کشمیری پندت مردوں کے بغیر اور کشمیری پندت عورتوں کے ساتھ یہ کوئی ہزار سال پرنی کاری نہیں جو آپ کو نہیں ملے ایک پریبار کو مرد کیا گولیوں سے بھونٹ دیا وہ پھر اس کے بعد چھت پہ گئے کہ وہاں تو کوئی نہیں کوئی بیٹھا ہے تو اوپر ایک آدمی تھا اس مکام کا وہ اس گھر میں ایک بڑا سا چاول کا ڈپا تھا وہ اس کے اندر چھو گیا اور بند کری وہ ایک اے پورٹی سیون لے کے لوگ لوٹ رہے تھے پڑ اسی نے کہا پڑ اسی نے کہا انہوں نے اتنی گولیاں ماری کہ وہ پوری چھت چھت ہو گئے اور اس میں سے خون باہر مکلے دھکان کھولا اس میں سے چاول لکھا لے خون سمیت اور نیچے جو اس کی ماتھی اس کی مومنٹ ہو ستی یہ نبے کی گھٹنا تھا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیریت چاہیے جمہوریت چاہیے انسانیت چاہیے کیوں بھی اللہ مہار precision یہ ہے انسانیت چاہیے بیہاریوں کو نہیں چاہیے UV والوں کو نہیں چاہیے گجھرات والوں کا انسانیت نہیں چاہیے یہ نرندل چھوٹے بنایا کہیں یہ بنانے والے مکار ہیں اس لئے آپ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں اس لئے آپ صحیح سائیکولوجی بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ آج ہو کیا رہا ہے یہ صرف اتنا بھی ہو رہا ہے کہ آزادی کے بعد اس دیش میں ایک انویزبل بابر کو گریت کیا گیا کہ جب بھی کوئی ہماری بات ہمارے مند سے نہیں ہوگی جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے یہ ہماری سوچ کے خلاف ہے جب بھی انہیں لگے گا یہ جو انویزبل بابر انہوں نے ستر سال میں تیار کی تھی وہ کھڑے ہو جائے گی اور اس کو میں آپ کو بند بائی بند سمجھاتا ہوں اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سمجھنا جائے گا کہ شاہی بات کیوں بہنے لگتا ہے اور یہ سیمبل ہے جو نانے لگ رہے ہیں وہ وہی نانے لگ رہے ہیں جو لگنے چاہیے تھے انہوں نے 1947 میں اپنی کسی سمجھا پہ تب بھی انہوں نے لگتا تھا تب بھی انہوں نے لگتے تھے کہ لڑکے لیا ہے پاکستان ہس ہس کے لیں گے تو ستر سال نے جو سیکھولزم کی بیماری آئی ستر سال نے اس دیش کے اندر چھوٹ اور تو فراد پھیل آیا آج یہ ملک اس مقام پہ کھڑا ہے کہ آپ کی ستہ دوستہ کے اندر لوگ اتنے گہرے چلے گئے ہیں کہ کچھ بھی بہتے ہیں اور آپ ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھا پہ کانون سے وہ نہیں مانتے کیونکہ آپ کا لوگتنٹر بھیڑتن سے ٹکرا رہا ہے اس لیے تین سو ستر اس آزادی کے بعد اس دیش میں ایک پاور سینٹر کریئیٹ کیا گیا بھارت کی دھردی کے اوپر ایک راج جہاں مسلمانوں کی مجوری کی اس کا سمجھا پہ بھی آپ نے مان لیا ان کی ناجائز شرطیں بھی آپ نے مان لیا جمہو کشمیر کا سمجھدان 1956 میں ڈراب تیار گیا اور 54-57 میں لاغ ہوں تو یہ جو آپ اگر اس کو اسٹیجز بھائی سمجھ گئے تو آپ کو یہ سمجھنے میں دیکھت نہیں ہوگی 54 میں آپ نے آرٹیٹل 35 پہ دیا جو سپیسیوک جمہو کشمیر کے لیے تھا لیکن جمہو کشمیر کے لوگ کتنے سمجھدار تھے ریس بھی بھائی آپ تو ہی میرے مجھ سے کئی بات سمجھوئے 57 میں جیسے ہی ان کا سمجھدان بنا انہوں نے کہا یہ ہمارے سمجھدان میں آئے گی اور آپ نے 54 میں اس کو لائے ہیں ہم 57 میں ہمارا سمجھدان آیا ہے ہمارے سمجھدان میں اس کے لاغ ہونے کی دیکھ 54 نہیں ہوگی ہم چاہیں گے وہ ڈیٹ ہوگی اور انہوں نے چاہی 44 کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو آزان بھارت میں قانون بن رہا ہے وہ چوہن میں بنا بھارت کے سمجھدان میں آیا آپ کے سمجھدان پر اس لیے آیا کہ لیٹ بنا لیکن اس پیسپیکلی چلو کشمیر کیلئے تھا یہاں تک ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے کٹ آف ڈیٹ 44 کیسے رکھیں گے 44 میں تو بھارت آزاد میں نہیں ہوا تھا لیکن یہ پوچھا نہیں کیونکہ جنرین پر دہا ہمت نہیں جلدی میں آپ بتائیے کہ یہ سوچ اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نعروں میں کوئی نئی بات دی مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے علی مسئلی میں رکھ رہا ہوں مجھے سو اچھے کہ وہ ہی محبہ لگتا مجھے کوئی فرق لگتا اس لیے میں دیکھتے دیکھتے بڑھا جیاں ہوں کچھ لوگ بڑھتے ہیں کچھ لوگ جیتے ہیں میں اس کو جی کے چکا آپ میں جیسے ہی 44 کی لیٹ بانی ان سب کچھ بتا چلیا انڈین اسٹیٹ ہم سے ڈڑ دی ہے یہ جو بھارت ہے اتنی بڑی پوپولیشن ہے اتنا بڑا سمدھان ہے اتنی بڑی سنسد ہے یہ بھارت کی سرکاریں بھارت کا سمدھان بھارت کی سنسد اس ویڑتن سے ڈڑ دی 1944 میں پاکستان سے جو لوگ مائکریٹ ہوئے کیونکہ 1943 23 مارچ 1940 کو لابور کے شہر جہاں مینارے پاکستان بنی ہوئی ہے وہی پہ ریزولیشن آف پاکستان جسے اردو میں قرار آتے پاکستان کہتے ہیں پاکستان بننے کا پرستاؤ پاری خود چکار سب کو پٹا تھا کہ پاکستان بنے گا تو 1940 میں پاس ہونے کے بعد 44 آتے آتے تھوڑا گھڑ بڑش ہوئی لاہور کی لائیوری میں جا کے اخبار بڑھئے ہم جیسے لوگ کیپٹر سکنگر جیسے لوگ آرسن جیدی بکشی سشیر پندے گورو آریا رضی ترمبردار یہ بلکل یہی سین تھا یہی سین تھا 1935 میں پاکستان میں لاہور میں لوگ بھائشن دیتے کہ سمجھ جاؤ یہ ہونے والا تم مارے جاؤ وہاں کا پنجابی سین کہتا تھا آپ میں آپ پس میں لڑانے آئے ہیں آپ کمنر لوگ ہیں دیش بانٹنا چاہتے 1935 میں جو لوگ آت کہہ رہے تھے 40 میں زندہ یہی استطیق کشمیر میں کشمیری پندے کہتا یہی سیالکوٹ کے ماندھم سے واپس ہندوستان میں آئے اس میں ڈوگرہ تھا ہندو تھا جہن تھا کئی سارے لوگ تھے ان سب کے ساتھ جب وہاں بائیلنس ہونے لگا تو انہوں نے بھائی سیالکوٹ آئے تو آئے جمہو میں رہے رہے کیونکہ آگے آنے راستہ نہیں تھا چاروں طرف حالات خراب تھے اٹھاون کے پاس سسن بند ہو گیا بھارت پاکستان کے بیچ میں بٹھنے کے آنے جانے کی پرمیشن تھی کوئی بھی کدھر جا کے رہ سکتا ہے اور کچھ لوگ تو اتنے مہت تھے ادھر گئے کچھ دن پہ اچھے یہ جب جاتے پھر نیہا ٹھیکی تو واپس چلے جاتے ہے اس میں سے ایک بڑا نا ہے بہت بڑی رائٹر میں پیدا ہوئی 1927 میں ان کا نام ہے قرودل حیدر بہت بڑی رائٹر ہے بھارت سرکار نے ان کو مدر بیوشن بھی دیا وہ پاکستان چلے گئے انہیں بھی لیکن تین سال میں گھیان لگ یہ جنت پہنی تھی تو اور بھاگی ناصر اور انہوں نے اس تین سال کے اس اسلام راج کی حقیقت جان لی اور آکر کے یہاں گئی 2007 میں انتقال بون کا اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ذرا آپ لوگ اس کتاب کو خرید ہندی میں بھی اور جو رسلمان زیادہ بگ بگ کر رہا ہو اس لیکن اسلام کی حقیقت پڑھنے جی نہیں بتا رہے اس کتاب کا نام ہے جو آپ کا دریہ پڑھ لیں گے ان کو سمجھ آج جائے لیکن مجبور یہ ہے بغیر آپ کا دریہ پڑھے کچھ لوگ اس دیش کو نظر آتش کرنا چاہتے اس دیش میں آگ لگا چاہتے ایسی بہر بڑے انقلابی شائد تھے جوش ملے حواندی لتنوں میں بیٹھ ملے ان سے غلطی ہوگی بیچان ان کو انداز ملے جوش میں چلے گئے انقلابی شائد بڑی لیکن جب انہوں کا من یہ ہوا کہ وہ واپس بھارت آجائیں تب تک انیس اٹھا بنا گیا تھا انیس اٹھا ون کے بعد یہ خانون پر کیا کہ اب یہ جو شکلی نہیں آگا ہے پاکستان میں رہے وہیں ان کی موت ہو گئی یاد کو بارات ان کا صبر پڑھ لیں لوگ ہندوستان کی مسلمان کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا ہے اور اسلام کیا ہے ایک اور بڑی شاید ان کا نام تھا اسمت چکتہ ہی وہ بھی چلی نہیں تھی ان 42 عدد ہوگی تھوڑا نیڑ گئے سب تھے شاور سب کو تھا جانے کا پاکستان وہاں گئی اور 58 ہو بڑے دل کے آدمی تھے دل بہت بڑا جو مانگتا تھا دے دے اسمت چکتہ ہی نے کہا نہرو مجھے یہاں سے نکالو میں پس گئی 58 ہوگیا نہرو جی نے خط لکھا اس سب موجود ہے انہوں نے کہ اسمت میں تم مجھے لندن مجھے لندن سے واپس لے کے پری آئے 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 سے 57 تک جو لوگ بھارت پہ آئے خاص طور سے جمہو کشمیر اس پہ چھپ پان سو پہ مجھے میری بات اس لئے تھوڑا سب ایک اس کو بیک گراؤ میں لے تو یا تو وہ بھاگ جائیں گے جو آپ سے بکواس کر یا وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو بھی سچوائی پتا چل گئی ہے وہ 56 پریوار آئے اس پہ اگر مسلمان نہیں تھا تو جو جمہوری کشمیر کی بات آج دیدر کر رہے مجھ شیر عبدالللہ ہو یا اور سلی لوگوں کو اس سلوپ سے باہر نکال لے کے لیے 1947 کی جی ٹرکی میں 1947 سے بعد کے لوگوں کو نہیں لیں گے اپنے آپ وہ 56 پریوار آج جمہوری کشمیر میں 7,5 لاکھ ہے اور کیونکہ وہ بہت ہیں ہندو ہیں ڈوگرہ ہیں آپ نے 70 سال سے جمہوری کشمیر کی بہت 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 کرتے ہیں اس کا ذکر کرنا بھی سکتے ہیں 1957 میں جمہوری کشمیر کے اندر سویپر کی سلائپ ہو گئی پورے شہر میں مہا آئی بخشی غنام محمد صاحب جمہوری کشمیر انہوں نے کہا ہندو کمیونٹی میں ایک خاص جاکی ہوتی ہے جو ہی گندگی ساف کرتی ہے اس کو ڈھوڑو اپنی کیابنیٹ کے دو منسٹر کو انہوں نے پٹھان کوٹ بھیجا وہاں سے دو سو پال میکیوں کو لے کے آئے اور کہا کہ آپ شہر کی گندگی ساف کر دیں ہم آپ کو نوکری دیں گے ہم آپ کو ناغر لیکن آپ سوچئے کہ کتنا زہر بھار بھار چاہتے ہیں وہ دو سو لوگ گریب لوگ تھے انہوں نے کبھی پوچھے ہی نہیں کہ نادتہ 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 بخشی غلام فیر صاحب کم سے کم اپنے نام کا بھر رکھ لیتے اس میں محمد کا نام چڑھ اسلام کے نام پہ اس سے بڑا جھونٹ اور فراڈی نہیں ہو سکتا اسلام کے ماننے والے جتنی زور سے کہہ رہے ہیں ہم حلہ کی حکومت چھتے ہیں ہم یہاں نظام مصطفیٰ استعبت کرنا چاہتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ استعبت کرنے والے مسلمانوں نے کیا کیا وہ دو سن لگ رہنے لگے سفائی ہو گئی شہر صدرہ ہو گیا بنا بتائے بنا بتائے بنا بانچ وہ دو سن لوگ جو تمہاری گندگی اٹھانے گئے تھے میں سپریم گورڈ پہ لڑا تھا میں اور میرے دو ساتھ تھے وہ بی آئی ایر ہم ہی لوگ ان ڈاخل کی تھی تھرٹی بھائی بھائی کسی بھائی کسی بھائی بھائی انہوں نے کہا ہم آنکھ کو اپنی کچھ کہاں ہی بتانا چاہتے ایس شاک اتنی نیکہ جاتے ہیں کوئی جہاز میں بھر کے جاتا ہے کوئی گاڑی وں میں جاتے ہیں کسی کو بھائی ایک کیا اور کسی کو دلچ جو بھائی کی ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت ہے لیکن جنگو کشمی راج میں ان کے پاس ڈگری ڈی بی بی ہو انجینئر کی ہو لیکن جنگو کشمی راج صرف نے بھنگی کی نوپی نہیں یہ کہاں 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 کر کے بائیس کہاں دلدوں کی رڑائی رڑنے بارے لوگ سکتر سال میں آگ تین بسٹی میں پڑھے لوگ کیا کہتے ہیں ڈی برام ڈی 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 ایسا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور یہاں بڑے دلی چھاتوں کی بات مجھے بتاتے پچھلے پچاس سال کے ادر نکلا ہو اور جمہو بجائے اس نے کہا ہماری کبھنٹی کے ساتھ تم نے سمیدھا میں تک لکھا ہے اس پہ شب بھنگ کبھنٹ مال بھنٹی ہو گیا لیکن ہم نے کوئی ڈی بیٹ کرنے والے لیکن اگر غلطی سے جائز نہ جائز طریقے سے اس کو بھی غلط بند اس ہندوستان پہ کہیں کوئی بیچارہ مر جاتا ہے تو یہ کبھی کسی نے نہیں بتائے کہ یہاں ایک بھراموڑ کی حقیق لیکن دلیر کے مردی اس کی دار پتا چکتی ہے اور پورا دیش اس کے اوپر چندت ہونے لگتا سرکار اپنے جس جاتی ہے کوئی ایک تو بتاتو یار ایماندار بھاجی اور مستی کسی نے یہ بات کہی ہو کہ یہ تو قرآن کے بھی خلاق ہے جو آپ کہتے ہیں اس میں سب برابر ہے نہ کسی کی کوئی ذات ہے نہ بڑا ہے نہ کار رہے نہ بیلا ہے آپ یہ کہتے تو ہیں لیکن جہاں سکتا آپ کے ہاتھ میں تھی جہاں سب کچھ چلا رہے وہ آپ نے ایسا جگھن اپراد کیا کہ اپنے سمیدھا کے اندر ایک community وہ کہا کہ ان کے بچے ان کے بچے نسل در نسل پیدا ہو جائیں اس میں راشتی چین بھی لڑکیاں ہیں آپ جب ان سے ملے گے تو میں تو کوئی پڑڑ لیڈر کی نہیں ہو نہ کوئی ایلٹمیسٹ ہو مجھے تب بار بار سوچتا تھا وہ لڑکیاں جو 22 25 25 سلسل عمر کی رکھی انہوں نے کہا کہ ہم کچھی ڈلیاں میں شیخ صاحب کی گندگی لے کے جاتے تھے یہ ابھی ہو رہا ہے ابھی تک ہو رہا تھا 5 نومبر 2019 تک یہ ہو کوئی نہیں پوچھ نہیں وہ بھر تک کہا وہ جو کر جو مداری اس بار اس نے شبط دی ہے وہ کہتا ہے اپنی شبط میں میں تو رزبی صاحب سے پوچھ لے تو کاؤنٹر کر گئے اس نے شبط لیتے بھر کیا کیا جہ دھیم جہ نیم کہا اسلام نے اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پہلا کلمہ یہ پہلا کلمہ تیب تیب مان بات لا الہہ الا وہ مطلب اس کا مطلب یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں میں کھلے طور پہ قلب ادرباد میں کہہ گیا اگر اس ملک میں ایک بھی ایمان دار مصرح اس مداری سے کہیے کسی مسجد میں کھڑے ہو کر کے گئے جے بھیم اور جے بھیم اگر کوئی سچا مسلمان ہوگا گردن بڑھ دی اتنا پولیٹیکل میریٹی استعمال اس دیش میں کھیل کے لیے کیا جا رہا ہے کوئی آج تک اس پہ بارے میں نہیں ہوگا اس لیے جمہ کشمیر میں آپ نے جگر نپ رات ہو نے دیا آپ لگا رہے کہ آپ اپنی دنیا میں مست ہمارے دل اتنی دنیا میں مست ایسا بڑی اگر خطہ ملے گا یہ جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو انیوزبل ستہ اس دیش میں کریئیٹ کی گئے یہ اس ستہ کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا نائنٹین ایٹی سکس میں ہندوستان کے ایک صوبے مدبردیش کی حکومت جو وہاں کی 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 پیٹل ہے وہ پان وہاں سے ایک اولا عورت جس کا نام شاہ بانو تھا ایک فیمس کیس ہے اس دور کا پتہ ہوگا اس چاند 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 پہ دیلی کو تیار نہیں تھا وہ محلہ بھارت کی سپریم کورٹ پہ گئی اور اس نے کہ مائی لوڈ میں مسلمان ہوں مجھے یہ ہوا یہ ہوا تو ججز نے کہا آپ مسلمان ہے ہندو ہے اس سے کوئی پر نہیں پر تھا بھارت کی سپریم کورٹ پہ آئی سپریم کورٹ اس دیش کے سمیدان کے حساب چاہ تو نیا دیگا کیس فائل کیا اور کیس فائل کرنے کے بعد کیس مجھے سب کے موجود بھی اس سب ٹوٹل سترہ روپے مل تھا جس کی عمر کو ستر پی چتر ہوگی تھی آپ کو مانو اس پیس نے کیا دیش میں سب سے طاقت و سرکار پارلمنٹ میں 412 ممور پارلمنٹ نئے ویچاروں کا پہلا یوہ دیش کا پردان بطری راجی ماندی تھا لیکن کچھ لوگوں کو لگا جس کی طرف میں بار بار آپ کو اشارہ نہیں کر رہا ساتھ ساتھ بتانے کی کوشش جیسے ہی اس پہ فیصلہ آیا یہ سپریم کوڈ ہمارے معاملات پہ فیصلہ دی اور مال دے بار تو بھر چھوٹی سی تھی ایک عورت کا معاملات لیکن ان کو لگا اگر ہم نے اجازت دے دی اگر ہم چھوک رہے تو پتانی سپریم کوڈ کس کس پہ فیصلہ دے اس لیے انہوں نے جہادیوں نے پورے دیش میں ایسا ماہور بنا گیا اور بھارت کی سرکار کو جو 412 member of parliamentary گھڑنوں پہ ٹکا دیا سپریم کوڈ کی تین جنس کی بنچ کے فیصلے کو بھارت کی سن صدرے بن دیا اس سے اور طاقت پڑے جب کشمی پھر اس دیش کے اندر کئی ایسے پیسنے ہوئے تو جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں سپریم کوڈ کی نہیں مانے سپریم کوڈ ہوتی ہے ہمارے معاملہ کو دخل دینے باری تو سن سپ اتنا ہی بدلہ ہے کس کی وچار دھرا کیا ہے راجہ داہر سین جو ہندو کا آخری راجہ سند کا جو راجہ تھا جو سند اب پاکستان ہے مدھی اگر راجہ داہر سین کی کہانی بھی جو اتحاس ہے یہ احسنی کی چند ماما میں لکھ ہوئی ہے یا کسی منور خانیا میں لکھ ہوئی ہے راجہ داہر سین کی اگر آپ میں بڑھ ہوگی تو انیس سو یہ جو ہزار پیس چکر ہے آپ کو ساتھ ساتھ چکر گا ایک ہزار سال بعد بھارت کی دھرتی پہ ایک ایسی سرکار بنی ہے جو بار بار کہہ رہی ہے بابا صاحب امویٹ کر کا سمیدھان ایکشن لاغو ہوگا بھارت میں اس دیش میں مسلمانوں کی ناجائز ماموں مسلمانوں کے ہاتھوں سیپرزم کو بیچ دینے والے نیتاؤں نے دیرے دیرے اس دیش کو بیچا اور اس دیش میں 1993 کے ادر ایک نیا پراؤڈ ہوا کہ آپ نے بنائی national commission for minorities پھر آپ نے ministry بنا دی اس کے چلتے ہوا کیا کہ لوگوں کو لگا کہ اچھا national commission for minorities بناوگے تو بھائی اس دیش میں جو سب سے زیادہ micro scoping community ہے وہ تو 50,000 پاس ہی ہے لیکن narrative یہ create کر دیا گیا minority مسلم minority کا مطلب سکھ نہیں ہے وہ ٹھیک اکمان لکھا ہوا ہے لیکن نہیں لیکن minority commission کا chairman جب تر مسلمان نہیں بنے گا تب تر سیکل بھارت کے اندر مسلم پرسنال بورڈ بھی ہے الہ قانون بھی ہے minority commission بھی ہے minority سیکل بھارت کے سمجدان میں 25 سے لے تیس تر کیا ہے اس پہ چرچہ ہونی چاہیے تو سمجھ یہ ہوئی کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ پاگلوں کی طریقے سے اس نے سمجدان اٹھا رکھا اور صبح شام کہتا اس اللہ بہت سارے لوگوں کو لگا کہ 47 کے بعد جو سرکاریں آئیں انہوں نے سیکھ رکھ کے نام پہ دیش بانٹا سمجدان کو آرٹکل 368 جو بھارت کے سمجدان کی ایک دھارہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھارت کے اندر جنو آدمی بھارت کی دھرتی کے کسی کونے پہ ہندو ہو مسلم ہو باندالی ہو نور باندالی ہو کیسے بھی ہو وہ بھارت کے اندر کہیں بھی رہ سکتا ہے یہ بھارت کے سمجدان کے اندر ایک دھارہ ہے تو آپ دیش کے اندر کہیں بھی رہنی کے جھوٹ دیتی ہے لیکن کمال ہے بھارت کے سمجدان کی اسی دھارہ کا اندر آرٹکل اور بھوٹ بینک کو کرنے کی کوشش کی گئی اور اس بھوٹ بینک نے اس دیش کے بونے اور دلال نیتاؤں کو ڈرا کر بھارت کے سمجدان کو بونہ بنایا اس دیش کی نیائے والگا کو بنا گیا جو اس انویزبل زندہ کا کیدر تھا کہ پورے دیش میں سیکھولزم چاہیے سب کو پورے دیش میں سیکھولزم چاہیے مسلمانوں کو لیکن جمہ کشمیر میں نظام مصطفہ چاہیے کشمیر کے اندر ہم تیع کریں گے کہ کس کو ناغرکتہ دیں جمہ کشمیر کا بھارت کی جی دی پی میں ہمارے اور میرے آپ کے ٹیکس پورا راج چلتا ہے لیکن جمہ کشمیر جو میرے ٹیکس سے چلتا ہے بھارت کی دھرتی پہن بھارت پیسہ جیتا ہے بھارت کی آرمی وہاں جاتی ہے بھارت آتی ہے سوخہ پڑتا ہے بھارت کی آرمی انہیں بچاتی ہے یہ تو ہمارا کانٹریبیوشن جو ہماری زمین پر وہ بھارت کے پاس ہے یہ بات الگ اس میں کسی اور کا نظام ہو آپ کی تو اتنی چھوٹی سی دکان تھی ڈیڑھ کرنے لوگوں کا آپ نے وہاں پہ بنا دیا کہ ناغرکتہ ہم تک کریں کس کو دیں گے آپ تو بھارت کے کسی بھی حصے کا ہندو ہو مسلمان ہو سکھو اس کو بھی کشمیر میں نہیں دینا چاہتے آپ نے ساڑھے ساتھ لاکھ کشمیر سے ہندو کو نہیں دی وہ سمجھ میں آتا ہے آپ کی نفرت ہے ہندو سے بچے تھے آج بھوم رہے ایک لڑکی بھوم میں گئی اس نے ڈیوی بھاپس گئی جب نوک نہیں مانگا تو اس نے کہا آئے آپ اپنا ڈوما سائل سائل لائیے میرے پاس نہیں میں تو دلی دلی تو کلی تس اتنا ہی ہے کہ آپ کو سویپر کی ڈوک نہیں دے سکتے باقی نہیں دے سکتے یاد انہیں بھارت میں ہو رہا تھا یہ میڈیا کے دور میں ہو رہا تھا لیکن جمہ کشمیر جو شد روط سے چلا رہے تھے بھارت کی دھردی پہ بھارت کے پیسے سے راج چلنے والے سے آپ نے تو بھارت بھارت کے پارلیمیٹر میں کھڑو کے کہتے کہ پاکستان سے آنے والے مسلمان کو آپ نہ دیت بھارت کی نہیں دیکھیں کمالے آپ اپنے گھر میں تو ہمیں بھی نہیں دے رہے اور ہمارے گھر میں کہ وہ آئے گا ریپ جس نے بچوں کا ریپ کیا یہ تمہارے کشمیر میں جو ہمارا ہے دیش اس میں تو مجھے ناز رکھتا نہیں دے رہے اور پورے بھارت میں جو پاکستان میں رہ 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 جو حکرستان مسلمان رہ رہ اس کو ناز رہ رہ اس پہ چھڑڑا ہے 370 کا ہٹ نا وہ جو انیوزیبل سکتہ تھی اس کا چیزوں کو بیسک سے سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سی ایک پیچھے مسئلہ گیا وہ جو ایک ادرس انیوزیبل سکتہ کا ایندر تھا وہ ڈیوولیش ہوا سمجھ نہیں پائے کہا گیا کہ ان کے پاس راج سبا میں کوئی اور آپ کا دواؤ اتنا زیادہ آپ کا دباؤ یہ بات مطمئن نہیں کہتے کہ آپ یہ غلط فہمی میں ہو سرکار کو نہیں پتا ہے سرکار کو منٹ منٹ کی ریپورٹ ہے سرکار کے پاس اور اس دور میں تو کچھ چھپا نہیں سب کچھ میڈیا کتھ معلوم چکتا ہے ان کو پتا ہے کہ 2019 میں اس دیش کے سنا کنیوں نے مجھے سرد بنانے کیلئے موٹ نہیں دیا جس سیجویشن میں بیٹھ ہوگے ہیں ہم تو لاست لیگ آ لائیف میں ہم کو جو سمجھ میں آ رہا کہ ہم راک کے دو بجے ایک بجے پانچ دس لوگ جن ی ہدر آ دیش کے کسی کونے میں اگر میں مجھے سوبر فلائٹ پھڑنی ہے میں صرف یہ اس لیے کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد جو جب نیشن آئے وہ یہ نگ ہے کہ ہمارے پہلے واضح کو سب پتا تھا یہ کسی لالچ کے کارم بھی مول گئے میں کرنا بھوڑا راستی جد صاحب نے جب نوٹس جاری کیا جمہو کشمیر سرکار کو جمہو کشمیر کا وقیم پوری طاقت کے ساتھ موسلمہ ہیں لیکن وہاں پہ بھی وہ مائی بھوڑی مائی جاری یہ میں اس دیش میں سمیدھان کے اتر جو کام ہوئے ہیں وہ کس لیے ہوئے میں اسی لیے بتانا چاہتا ہے یہ جو طاقت بیٹی ہوئی ہیں جنہ جنہ والی آزادی چاہیے جنہ افضل گرو والی آزادی چاہیے میں کہتا ہوں دیر کیوں کرلوں دے دو خان خان آپ سر پر لیے گھوم رہے سیمپوریزم کو آزاد جلتی جلتی آپ سوچ کہ وہ یہ کوچ رہتے ہم نے کہ مائی لور تو سپریم پورٹ کا جج کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کشپیر کا وکیل رب نوٹس جالے کر دیا کہ سرکار اور راج سرکار پہ یہ بتائی کہ مائنوٹی کا مسئلہ کیا ہے تب انہوں نے کہا کہ پورے دیش میں راشت کی ستر پر کوئی مائنوٹی نہیں کاؤنٹ ہوگا راج وں کے ستر پر تو یہ چیزیں ہو رہی تھی اسی لئے ان طاق کو لگتا تھا کہ اس دیش کو ہم اپنے حساب سے چلائیں گے تو ہوا کیا تین سو ستر گئی تھرٹی پائیت اے گئی تو جھٹکا دھا پھر یقایق اس دیش کی کوٹ جن کو دوہزار دس میں ہائی کوٹ نے پابری مسجد میں فیصلہ دیا تھا غلط یا صحیح دس سال تک اس دیش کی سپریم کوٹ کو بینج بنانے کی پرسط نہیں لی اس بیچ میں سپریم کوٹ کو کیسے کیسے پیسلوں کی چندہ تھی دی ہنڈی بھی مہا کار پہ پانی گرنا چاہ چلی کٹو بدلنے سے کیا ہوا جو آپ کی طاقت جس کی طرف نے بار بار اشار کی آپ نے ایک ہزار سال کے بعد سنا تنی ہو کے جب ووٹ دیا تو سرکار کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ پہلے پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ پندرہ پرسنٹ کو مات ماننی پڑھتی تھی اب تو پرسنٹ پرسنٹ لوگوں نے بھوٹ دیا اس لیے اس نے بغیر اس کے بھارت کی پارلمنٹ کے اتحاس میں اجوبی گھرنا کر یہ کہا گیا کہ ساب 370 تو پاس ہی نہیں ہو سکتا جب تک دون صدروں میں اس کا بہمت نہ ہو ایک پارٹی کے مینی فیسٹ میں کئی سالوں سے 370 کچھ لوگوں نے اپنے مکان نمبر 370 جیسے ہی پورے دیش پہ دباؤ بنایا اور میں کس بار کو آپ سب کا دھنیوار کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں نے پورے دیش پہ ہمارا ساتھی آگ تھرٹی پائی پہ گلی گلی مہلے مہلے ڈھاپوں پہ چاؤ پورے چال سال تک ہم بھاگ ہم نے کہا سرکار کیا کرتی ہے نہیں کرتی ہم کو یہ دیش میں ہم ایک ایک آگ میں کوئی بتائیں گے کہ لوگ سوال اٹھائیں گے تو بات ہوگی پہلی بار آزاد بھارت کے کسی بھی پارٹی کے مینی دیسٹوں میں پہلی بار آیا کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو 370 بھی اٹھائیں گے اور 35 میں یہ سمجھ گیا کہ آپ سارے لوگ جو اس دور کے لوگ ہیں جو آپ کھٹ سے شیئر کرتے ہیں لائک کرتے ہیں پیشتے ہیں یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور پورے دیش کو 35 میں دو تین سال میں سمجھ میں آگیا اس سرکار سرطہ میں بیٹھیں اور سرکار کہتے جب آپ پہ پرشن بہت ہوتا ہے تو بہت تیزی سے دماغ چلتا ہے اس دباؤ کے قارن بھارت کے سلسطی اتحاس میں پہلی بار ہوا کہ رولنگ پارٹی کا جس صدن میں بہمت نہیں تھا اس ہی میں پہلے پاس دیکھا دیا اس لیے ایک جاگروک سمجھ ایک جاگروک راشت میں اگر راشت باتی لوگ صحیح طریقے سے چیزوں کو رکھیں گے اس سرکار کسی کی بھی ہو چکے گیا اور وہ پاس ہوگیا پاس ہوگیا آپ کو پتا ہے کہ لوگ سو میں پاس ہوگیا وہ جس میں بات ہوا تو کچھ لوگ نے کہا ابھی بولنا مجھ کیونکہ اس کا ریکشن آسام سے یہاں تک تھا لوگوں میں لگا کوئی نئی آزانی نہیں ہے کیونکہ پانچ اگست کو ہوا پانچ نومبر کو ہوا پانچ اگست پانچ اگست پانچ 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 اگست پانچ اگست اور دیکھئے پوری دیش میں ایک اجیم آمد جن کو نہیں پتا تھا وہ خوشتے اس کا دباؤ یہ ہوگا لوگوں نے اس پہ ادھگریہ دی جو چلا چلا کہ کہ رہے تھی نام اگست گوا تھرٹی پائی پی سے ہاتھ لگایا جمہ کشبیر میں درمکے کو گندہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا بیچاری کو کوئی کلدہ نہیں دی ہم بیچاری کچھ بیچاری کام سب کچھ بند اور جو اور تھی یہ اور تھی جو یہاں سے ٹیلی فون سے بھاس رہا دی آگلی سلید کی میٹیگ وں میں ان کا نام تھا آسی آدھر 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 کشبیر نی دیکھ شا مین آدھر کی جی مین آدھر سب بھائی بھائی چاٹا آدھر 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 میں صرف یہ بات اس لئے کہ رہا ہوں سب سرکار بھی ویسے ہی دیو کرتی ہیں جس راشت کے بھوک کرتے ہیں آپ نے راشت بھائی ہو کے تپور دیا تو سرکار کو راشت کے بچانے کی چنتہ ہوئے اس لیے تین سو ستر بھی گیا اور جب آپ مجھلے تو کالے کوٹ بالوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی سر ریٹائرمنٹ کے بعد ہی نہیں کے پاس چکا ہے خود ہی کہا سرکار نے ڈیڈ ڈائن نہیں رکھتی نہ سرکار رکھ سکتی ہے نہ اس کے پاس منٹٹ ہے وہی جن صاحب جو چار پانچ چیم جسٹسوں کے ساتھ نے دھوپ میں باہر کھڑے بھگر کی ان ان لوگوں سے جنہیں ان کے مالکوں نے کبھی کوئی ادھکار کی نڑائی دی لی ان پترکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری رکشہ دی پر اس کولپنز کر رہے تھے کامولی صاحب دو تیر بنی نے چار مہینے امزار کیا کہ شاید چودہ کے بعد یہ نہ آج وہ دوبارہ اور دوبارہ اپنے ساتھ نے ایک اور کو لیا ہے مہینے اپنے ساتھ نے بہت شبوں کی شادیتہ بھی رکھتے ہیں وہ تو بولتا تھا میں لگتا ہے مارے کا ساتھ اس نے جمہو کشمیر میں 370 ہٹی اس کی تقلیب تو تھی لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا مجھے پہ نہیں پتا تھا میں نے اس کو مزاگ پہ تھا میں نے کہا ہم تو لڑائی رہ رہے تھے کہ جمہو کشمیر میں ایک کمرہ کرائی کا چاہ یہ تو پورا مکان ہمارے نام کرائی ہے اور اس میں ہوا کیا کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ایناؤنس کیا کہ یہ ہٹ گیا ہے جب تک کچھ لوگ یہ سوچتے کہ چلو اسے ہتایا ہے شام کو خوش نہ ہو گئے جمہو کشمیر ٹونیٹ ٹیلیٹری خوشد ہو گئے پہر کی بانتے کی اس میں ٹریجڈی بھی دیکھی ایک دلی میں بھی آدمی تھا جو دوبارہ چھت گیا ہے پورے پانچ سال یہ چلہ چلہ کے آپ سب کے سامنے کہا یہ بودھی کام بھی کرنے دیتا ہے اور ہمارا راج کا درجہ یہ کریے یہ کریے ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے پورے پانچ سال لڑا لیکن راج نیتی کا اکھیل دیکھئے ٹری سیبنٹی پر جب ووٹی ہوئی تو اس نے سنکار کے فیروں کو دیا شام کو میں نے کسی ٹیلیویجن پر کہا کہ کچھ لوگ اتنے سیڈسٹ ہوتے ہیں کہ اس کا غصہ اس بات سے نہیں تھا اس کا غصہ تھا کہ پانچ سال تم نے مجھے ترسایا ہے محبوبہ تو بھی ترسایا ہے جنرین پیرے کی گوشت ہوتے ہیں اس نے اپنی حال محبوبہ ایسی کرتا ہے اب محبوبہ کو سمجھ میں آیا کہ اپنا پتہ لیا ہے ووٹ اس نے محبوبہ کے خلاف دیا کہ جیسا محبوبہ نے مل گئی ہے اور جن لوگوں کو یہ تھا کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر شرمناک تھا یہ یہ دیش بولانی بات الگ ہے اس دیش کی سرکاروں نے اس دیش کی فوج کو بولا بنا دیا چند انہیں اس دیش کی فوج کو پتہ مارتے ہیں بھارت کی پروسندہ پر حملہ کرتے ہیں اور یہ دیش بولتا نہیں ہے وہ فوجی جس کے پاس بینڈنٹے گولی چلانے کا اس نے اپنا ہتھیار استعمال نہیں کیا ہزاریوں فوجی اس دربیان میں ملے بولے صاحب ہم اپنے ہتھیار کو بچاتے تھے کیونکہ ہمیں گولی چلانے کا اوڈر نہیں تھا اور ہم کو معلوم تھا کہ یہ آتاکوادی ہمارا ہتھیار چھن لے گا ہتھیار چھن لے گا تو لوگ نہیں چلی جائے اس سرکار نے اتنا بنایا اس دیش کی فوج کو یہ دیش کو شرم نہیں آیا کہ جس فوجی کو دیکھ کے آپ کا سینہ چھوڑا ہوتا ہے وہ دیش کو بچاتا ہے اس میں کچھ بودے چندے انڈے لپکے اس کو مار رہے ہیں یہ زین ٹیلیویزن پر دیکھ کے دکھ نہیں رہا کبھی آیا اور وہاں مزدوں کے بہاں کوئی آدمی غلطی سے ہندوستان پر سے کہیں چلا جائے وہاں چندہ لگانے کے لیے تو آپ اس کو مار کے بند کر دیتے ہیں این آئیٹی کے بچوں نے بھارت مدد کی جائے کے نارے لگائے پاکستان جیتنے کے بات مہبوبا ہوں اس دیوان کی سپو میریسٹر تھی اس نے گھر میں گھو اس کے بارے بچوں یہ دیش کو کوئی بولا نہیں اسی چمو کشمیر کے اندر ہر جمعے کی نماز کے بعد اس بیوائی ایک کالا سا جھنڈا لگتا تھا آئی ایس آئی ایس کا اس دیش کا مکار منافق جھوٹا اور مکار مسلمان غددار مسلمان کبھی اس نے یہ ہمت یوں نہیں کی کہ جس کالے جھنڈے کو آپ ہر جمعے کی نماز کے بعد مزر کے بارے لگاتے ہیں آپ نارے لگاتے ہیں کسی مسلمان کو پوچھنا چاہیے تھا اگر کوئی ایک پرسک ایماندار مسلمان نہیں جس کو قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر پورا ایمان نہیں کیا وہ اس کو پوچھنا چاہیے تھا بھائی اس کالے جھنڈے کے اوپر لکھا کیا ہے تم نے لا الہ الا اللہ ایک سرکل محمد رسول اللہ دین پہلا کلمہ لکھا اور اس جھنڈے کے نیچے آپ اس دیش کو کالی دے رہے ہیں ہتیار چلا رہے ہیں میرے دوشوں کو مار لائے ہیں اس جھنڈا پھیرانے والے کو پر کبھی کولی نہیں چلی جنہوں نے بھارت ماندہ کر نارہ لگایا کیونکہ بھارت جیتا آپ نے تین بچوں کو آئیسی ہو دیش دیا اس جنگو کشپیر کے اندر ترنگا پھیرانا پاک ہو گیا جو جاتا تھا دللی سے کرتا تو کوشش کہ میں جا کے جھنڈا پھیرانا ہوں اس لئے میں نے کہا یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے ایک آدمی انیس سو بانوے میں اپنے جھولے میں ایک جھنڈا لیتے گیا تھا دیش کو نہیں پتا تھا ملکہ ہوگا کوئی ایسے بہت سے گھوم تھے گیا واپس آگیا اسے جھنڈا پھرانا نہیں دیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ کوئی چیزوں کا سمبولک بھی نہیں بتا ہے جن لوگوں نے آجانت جانت کو نہیں باہتا وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کونوں کا دیش ہے بانوے میں گیا وہ ٹھیلے میں جھنڈا لے جاتے اس کو پھرانے نہیں دیا کبھی اس کے بعد اس کو آپ نے دیکھانے ہم تو میڈیا کی وجہ سے ان کو پاس جاتا ہے اس کا کمیٹمنٹ دیکھئے اسی نے اس جمہو کشمیر کے اندر دھارا بھی ہٹائی اور اس نے یونین ٹینٹری گوشن کیا اب جمہو کشمیر کی آپ کے ساتھ وہ مجھ بات کرتے تھے انہیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ کوئی بے ہو ساتھ میں ایسا کرے گا میں شروع سے کہتا رہا ہوں اللہ نے دے جائے بتاتی منتخن کرنا اس کے بعد نام نرندرمودی ہی واٹھی تراغ ہے کیونکہ اللہ نے یہ نہیں لکھائے سوری لساتیں کہ میں رفی قائمت بے ڈا پہنے ایسا ہی نہیں کوئی بیٹھوں گا چانوریں اٹھو چانوریں طرف چانورے انشاءالیں کہ وہ زفریہ جنا نہیں بیٹھوں گا جھی نہیں لے Edu زفریہ جنا کُوئی بیٹھوں گا کُوی ضرور نہیں ہوں اس آدمی نے جب یہ خوشنا کی کہ 370 ہٹ گیا ہے تو وہ تو پادر سمجھتے تھے ایک وہ غلام نبی آزاد ہے کون مرے سے آزاد ہے نبی کے غلام وہ زمو کشمیر میں جب یہ بحث سکتا رہی تھی کہ یہاں بھی سیکرارزم ہونا چاہیے کہ یہاں سیکرارزم نہیں چاہیے دلی میں چاہیے جیسے ہی شام کو یہ پتا چلا کیونکہ وہ تھوڑا دور ہے تھنڈے پہ رہتے ہیں تھوڑا چینے کم دیر سے جاتے ہیں شام کو پتا چلا کہ زمینی نہیں دی گی بھائی سارت ہی تو زمو کشمیر کے پولیس تھی یہ چلی گی گرہ منترانے کے اندر دو تین دھنڈے بات دھانا آئے گی دھرمترانے کے سکیٹر میں ہے اب اس دلی یہ ہو گئی ہے کہ جہاں گئی مکان تھے جہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں اب وہ ایک ہی مکان میں رہیے گا اس دلی میں نے کہا اس کے ڈیسمنٹل بھونے سے اس دیشنے جن لوگوں نے یہ کہا تھا ہس ہس کے لیں گے اندرستان وہ ہس نہیں پا رہے ہیں اور اسی قاند سے جب بھارت کی جنیشری کو پتا چلا کہ یہ راشتبادی جات گئے ہیں اور انہوں نے تھان لیا ہے کہ موڈی اگر چلا دی جائے گا یہ کئی کروڑوں موڈی پیدا کریں یہ در پیٹ گیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری انوزیبل سکتا جو ہم نے درہ درہ کے اپنے کی تھی وہ ایک کے بعد ایک چلی جائے گی اس لیے جیسے ہی ماملہ رامو اندر کا آیا وہ پنڈ ڈاؤٹ سائیہ اور کمال کا فیصلہ ہے ہندوستان کے جوڈیشری کے اتحاس میں ایسا فیصلہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کوٹ بینٹ پہنے لیکن کورتہ پجا مینے بھی دیتے ہیں ایسا فیصلہ ہوتا نہیں ہے انہوں نے کہا یہاں ساپش ملے ہیں پلانہ ڈیوان کا جو بھی کچھ کہکے انہوں نے کہاں ساپ یہاں مندر تھا یہاں تو مندر بنے تھا اور انہوں نے کوئی انہوں نے اگر مگر نہیں کی لیکن بہت سارے جج جو چیل جسٹس بنے وہ جج بھی جن وہ کافی سمیے سے یہ سن رہے تھے کہ اس دیشتے بہت سارے لوگوں کی ماں ہیں کہ نیسا کی ہاں ٹوائلٹ پر لانا چاہیے نہیں نہیں یہاں پہ کوئی انسٹویشن کھل دینا چاہیے بہت کہتے تھے بارے ججوں نے کہا یہاں مندر بنے گا باچ اکڑ دے دیا ہاں ٹوائلٹ پر لانا بہت سارے بنانا ہے اسلام اکڑیٹ بنانا ہے اسلام اکڑیٹ بنانا ہے آپ بنائے ہاں یہاں اس پیسے سے ہن کو لگا جوڈیشنی بھی گئے اور تیسری گھٹما نکاح حلالہ پہ جو گوا پیسکا وہ پیچھے پڑتے ہیں تین تین بار آٹیلنس آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں نیازہ کے دلہ کے مانو جو محلوان جنگو وہ پیسکنے ان کے اپنے مولیوں ملاؤں کے جنگل سے دکار کرتے ہیں جو اس دیش کے خانون کے تحت ملنا چاہیے تھا وہ دیا اس میں یہ بات ان کا ایمان ہے کہ وہ ووٹ دیں اسے نہ ہوں اس نے ووٹ دینے کے لئے تو کہا جیئے تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیجئے تھا اور نہ ان پہ وہ کمی ڈیپینڈ رہا لیکن آپ نے سمجھداری کا کام کیا اس نے ان کو نکاح ہلالا سے فرصت دلائی آپ نے کہا صحیح کام کر رہا ہے پہلے آپ نے دو ہزار چودہ میں دو سو پیاسی دیتے آپ نے دیر سو دیتے کہ آپ کے اس عویان میں دیشتات میں ہے کوئی وہ ساتھ میں ہو تو ہمیں کوئی فرقہ نہیں وہی محلائیں جنہیں انہوں نے اتنے جہنہ پرات کیونکہ اسلام میں عورت کا درجہ بہت اکڑے ہیں عورت کے پیروں میں کہا گیا ہے کہ جنہت ہوتی ہے کیا کمال کا مسلمان ہے کچھ تو اپنے اوپر شرم کرو ایک انسان کے نہ دے مسلمان تو بات نہیں ہوتی ایک عورت جو اتنی پویتر ہوتی ہے اس کا کتنا بڑا روپ ہوتا ہے وہ نہ ہوتی تو یہ قائمات نہیں ہوتی اس عورت نے جو ساری پاکیس کی کے ساتھ اور تم تو اسے ایکسٹر پردے میں دیکھتے ہو کوئی دیکھ نہ لے ہم یہاں تک بھی مانتے ہیں کہ تم ان کے لئے بڑے پوزیسی ہو اس عورت رات میں تھنڈا کھانا اس نے دے دیا تو تم نے اسے رات میں دے دیا وہ رات میں سڑک پہ کھڑی ہو گئی کیونکہ انہوں نے سر قلاب دے دیا وہ عورت جو آپ کی گھرٹی عزت تھی شان تھی جسے آپ اوپر نیچے گرخے میں چھپائے چھپائے گھونتے دنیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے اسلام میں ملہ اور ملہ کہتا نہیں 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 قرآن نہیں لکھا کبھی اس ملہ نے قرآن نہیں پڑھا ہرے قبرے میں لپیٹ کے اوپر رہ دیتا ہے پڑھتا نہیں اور بار بار جب قرآن پہ بتاتا ہے پڑھتا نہیں بتاتا کہا لکھا کوئی پوچھلے کہاں لکھا لیکن اس کی دکان چل رہی تھی بولا نہیں اب تو جب تک یہ جو آپ نے طلاق دے دیا یہ تو لاؤں ہوگیا آپ نے تیم بار کر دیا اب جب تک یہ شریک حیات ہے یہ جب تک کسی غیر مرک کے ساتھ شادی نہ کرے اور شادی کرنے کے بعد اس بیوی مہلا کو بازار عورت بہت دیا اس کو دوسرے مرد کے ساتھ رہنے کے لئے مجھول کر دیا اور پھر تمہاری کیا تمہارا اسٹیٹس ہے کہ جب وہ طلاق دے گا اور زندگی بر وہ عورت جس کا کوئی حصور نہیں ہے طلاق انہیں دیا وقت ہو نہیں اس کوئی زندگی میں وہ مرد کو کبھی شرم نہیں گئے موڈی نے تو اس سے آزادی دلائی تھی اس میں تو تمہارے ملے کے کام کیا تھا وہ عورت جو کبھی نکلی نہیں وہ شاہید باک وہ عورت شرم نہیں آئی جس آدمی نے تمہیں ہزاروں سال پرانی ایک ایسی غیر اسلام پرثا سے آزاد کیا تمہارے تمام مسلمانوں کے اس چاہیں دیوبت ہو چاہیں پرائی بھی ہو چاہیں اہل حدیث ہو کسی نے اس کی حمد دیں گی کہ ہمیں یہ بات ماننی چاہئے قرآن کے ساتھ خلق 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 اس آدمی کو کچھ نہیں مل وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے بوٹ تین سو ستر ہندو راشتہ کیا لینہ دینا ہے تھرٹی بائی نے کہا ہندو راشتہ کیا مطلب ہے رام مندل میں فیصلہ سپریم بورٹ نے دیا کوئی موڈی نے نہیں دیا کوئی آرس اس کے ایڈ پارٹ میں نہیں یہ تکریف کسی پراؤلم سے ہے تین سو ستر چلے گئی کھٹی بائی میں چلے گئی نکاح حلالہ کی دکان بند ہو گئی مندل بھی نے مل گیا آگے سی اے اے لے آیا آل انڈیا مسلم لیگ 1946 میں ہندوستان میں چنا ہوا اور اس بنیاد مسلم لیگ نے بوٹ مانگا کہ پاکستان کی حق میں کون بوٹ ہے ندھی چار سو بچتر سیٹوں میں سے چار سو پچیس سیٹوں کے مسلم دیچ تھی اس دیش کے مسلمان انہیں میجورٹی نے گوٹ دیا پاکستان گیا ایک بھی نہیں کمار سے گیا نہیں آس جو ادھر تھے بجارے 2-4 پرسنٹ گئے وہ آج بھی کراچی جہاں میرا ہیڈ آفیس سلیل ہو آج بھی انہیں ایجنٹ مانا جاتا ہے وہ وہ وہی تک ہے لیکن کمار دیکھی سوچ اس آل انڈیا مسلم league جس نے اس ملک وات آج مسلم league کے نیتاؤ کو جب اس دیش کا گاندھی چلدہ چلدہ کے کہہ رہا تھا دیش مت مان تب گاندھی کی بات نہیں سنی تب سارا عشق جنہ کے ساتھ تھا لیکن ستر سال کے بعد اس دیش میں جو انفیزبل ستہ کریئنٹ کی تھی اس ہی مسلم آل انڈیا مسلم league کے اوپر 1947 میں بیان لگا آپ سب لوگ RSS پہ بیان لگنے کی کہانی بہت چلاتے مسلم league بھی بہت لگا اور آل انڈیا ان کے نام سے ہٹ گیا ان کا سمدھان ہوئی ان کا جردر ہوئی ان کا ایجنڈا ہوئی اور اس نے اپنا نام آزاد بھارت کے اندر انڈیان یونین مسلم league میں آپ کے سامنے ایک پیچر کریئے کر لاؤ پوری تتھیو فینڈ کے ساتھ وہی مسلم league کا لیدر بشیر احمد جس کے چار ممبر آل جو سمٹ کا ریف کہہ رہا لگ دو ہزار بیس میں سی اے اے کے اوپر بولتے ہوئے بھارت کی پارلیمنٹ میں اسی مسلم league کے سمدھان کا وہ جب گاندی چلہ چلہ مر گیا تب سنی رہی اب ستر سال کے بعد کیونکہ کنتی نو کروڑ تھی اس وقت اب تیس کرو ہے اب ایجنڈا دوسرا ہے اب ستہ نہروں کے ہاتھ میں نہیں اب مبسطہ میں کچھ لوگ دوسرے بیٹے ہیں گاندی کے دیش بتائی وہ دھرم کے نام پہ ڈسکرمیشن ہو رہا ہے یعنی جنہیں یہاں سے پاکستان بھیجا پاکستان بنانے کے لیے اب چاہتے ہیں کہ وہ پھر واپس میں آ جائیں معاف کیجئے گا آزاد بھارت میں میرے باپ کا میرے دادا کا کیپلن مزمی کے دادا کا آپ کے مدرگوں کا پیسا لگا ہے تب ہم ستر سال میں ہم نے یہ عزت کمائی ہے کہ آج پاکستان کے لندن کے اپنا ہری رنگ پاسپورٹ لے نہیں چلتا پھلیس والا پکڑتا ہے ہمارا محفوظ لیے ہم ہندوستان کے رہنے والے اس سے عزت ملتی ہے اور پوری دنیا میں تم زلیل ہوتے ہو تم ستر سال کے بعد میرے اس بھارت کو جب ہم ممیوں گرے پہ آنے چاہتے ہو تم کن لوگوں کو بھارت میں بھرانا چاہتے ہو جنہوں نے آپ کی بہنوں کے ساتھ ماں کے ساتھ ان کے مذہب اور فید کے نام پہ ریم کی آئے بڑھ کی روٹ روٹ تو اسی ریم میں اس کو کہتے ہو تم بھی آنے کی اجازت نہیں چاہے تم کتنے مکار غلط فہمی میں ہو جو برہ منتری ہے اس کے کمرے کا سین نہیں بتائے اس لئے کہ رہا ہوں سمجھدار لوگوں کو کچھ کی سمجھ آتی نہیں اگر ٹکھلوں میں کچھ کو اوپر دیش کا اگر بہنے کسی بارٹی کا درشتہ میں کبھی بھی اس بات کی چند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا مجھے پوریٹکلی انکریکٹ ہونے کا بچپن سے شوق ہے میں کریکٹ ہوتے نہیں جن کو ٹکٹ ٹکٹ لینی ہے رات نیتی کرنی وہ کریں سب یہ سب ادھر مجھے اس کے کمرے میں آزاد بھارت میں کسی لیڈر کو مجھے لیڈر وں کسی کے در میں نہیں کھوپڑی سے یہاں کلیر ہے تو کوئی فرقی پڑتا ہے کون کیا سوچ اس دیش میں وہ گرہ میں میں ان کے میٹنگ رون کے اندر کوئی تصویر لگی نہیں ہے ایک طرف سابر کر دوسر چاہ آگ 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 بھارت سرکار کی اس انوستی میں کسی کی پیمو کر پیلے نہیں آگ 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 گا آگ کسی کی پاک کی مستی نہیں کسی بچان خان کی مستی نہیں آگ لار ایسا نہیں ہے ایسا جہاں جہاں جاتا ہوں پوچھ نے میں نے انسی کہا کہ دیکھئے جو ٹکڑے ٹکڑے والے لوگ تھے اس میں بھی ایک نارا تھا اس میں ایک مسلمان شامل خالد اس سے پوچھ لیتے کہ اس کا مطلب کیا ہے خالد نے بھی نہیں بتایا وہ بھی مکہ ہے ان کے اب آجان ہمارے دوست ہیں ایسے تمام فتنے ہیں جتنے ہندوستان میں سب کو جانتا ہوں اس میں نارا کیا لگ رہا تھا بھارت درے دکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کا مطلب ہے انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ نے چاہتا ہوں لیکن اللہ اللہ نے کہا کہ جو دکڑے کر رہے تھے اللہ چاہتا ہوں لیکن تو اللہ کا نام لے کر کے تھوڑ بڑھا ہوں یہ اتھیان رکھو بار بار جو اور قرآن کا حوالہ دیتے کو قرآن میں لکھا پا ہے یہ رزوی بھائی مجھے لے پہنچتے ہیں کیونکہ یہ کسی کمنٹیز ہیں لیکن ہر کمنٹی پہ دو چاڑ دیوانے ہوتے ہوں مسے گئے ہیں میں نے ان سے کہا جس بھی بھائی یہ شیعہ انہیں وہ مسلمان ہیں موسلمان کون ہوگا اس کا ساتھ بھی زبریاب چلانی ساتھ بھی پاکستان تو بھی 1974 کے اندر انہوں نے اپنے کونسٹوشن کے اندر امنٹ کیا اور وہ بھی اللہ کے پر پرشتے ہیں دنیا کی سب سے جاہر کمال کی لوگ ہیں پچار سال چھوڑ دیجئے چودہ سو سال میں اس اللہ کے ماننے والوں نے پوری دنیا میں ایک چمچ نہیں بنائے ایک چمچ بنا کے لحابتیں کے ساتھ یہ ہمارا کیلئے پاکستان میں ایسی چیز بنائی ہے کہ آپ دنیا کے سب سے پران پرے ہو جائیں میں نے وہ منظر اپنی ایسے ہی نہیں پاکستان میں لوگ ہر اس جگہ کہیا جہاں بھارت تران مدرے نہیں چاہتا ہوں پوری بارہ سال میں یہی کام کیا میں نے کب دیکھنا چاہتا ہوں کس علیگل انگوستی نے جو پاکستان بنایا ہے وہ کتنا شادہ ہے ایک چمن نام کا بارٹر ہے اپنے مستان کے پاس وہاں کھلی ہوئی مست ہے ان ایریاز پر اسٹک شکتا لیکن کیونکہ ہم پاکستان کے ٹیلیویجن کے نام بھی کرتے تھے اوفیشل دنخواہ دیتا تھے اس لیے ہماری ذمہ داری آئی ایس آئی اندیک اگر کچھ ہو گیا تو بابا جائے تو ہمیں تو ایسی کوئی نہیں ماتے چمن بارٹر کے پاس میں اگر وہ منظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ایسا نہیں پاکستا چمن بارٹر پر ازان بھی جائے ہیں پوری اللہ اور اس کے بعد میں ایک مولوی صاحب اتنی لبی راڑی انہوں نے کہا آج اللہ کی رامے جناب بلا نے کسی بچے کا نام لیا پر اس کے اپا کا نام لیا اس کے گاؤں کا نام لیا اللہ کی رامے فیدائی حملے کے لیے جائے ہیں وہ بچہ جو نام موشتا ہوگا جس نے کبھی پوریت جسم پہ کپڑ نہیں پہنے زیادہ تر پٹھا ہے بہت انہوں سندھ کمیٹی ہے ایک پنجابی پاکستان کا جس کا حکومت میں سب سے زیادہ دب دبا ہے فوج میں دب دبا ہے پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے جو آپ کو لوگ سبا کہتے ہیں اس میں دو سو بہتر سیٹوں پہ چناؤں ہوتا ہے ستر میں سے ساٹھ سیٹیں ریزرب ہیں خواتینوں کے لیے محلاؤں کے لیے اور دس سیٹیں ریلیجنس مائنوٹیز کے لیے ریزرب ہیں تو چناؤں صرف دو سو بہتر پہ ہوتا ہے اس نیشنل اسمبلی کی جو ڈسٹیبوشن ہے اس میں ایک سو اٹھالیس سیٹیں پنجابی انرکھیوں ہیں کمال کا حزہ بات کیا ہے اس لیے پاکستان میں دو چیزوں کا جہاں تک ہے اگر پنجابی ٹیرمیسٹ ہے تو فوج کا دماغ ہے اس لیے پنجابی ٹیرمیسٹوں میں زکیور رحمان لکھوی کو کبھی سزا نہیں ہوئی حافظ ملوبہ صحیح ایسے ہی گھومتا رہتا ہے کئی بار ہم نے بھی کافی بھی اس کے ساتھ میں لاؤں میڈیا سے ایسی ملتا ہے کوئی بڑی بات نہیں اگر آپ یہاں لگتا ہے کوئی بڑی چیز ہے ایسی گھومتا لگتا ہے لیکن آئی ایس آئی کا پہلا لہتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اس چمن بورڈر پہ ازام کی ایک بچے کو پھایا دلے پہ پھایا اس کو مانا ڈھائی اور ایک ساڑھے تین ہزار روپے ہماری انڈین کاؤسٹ ہے اور ہمارا روپیاوں سے ہمارے چھ روپے ہمارے چھ روپوں کے ترز روپے کے برابا ساڑھے تین ہزار روپے کی ایک بینٹ آئی اور بینٹ یہاں مان گیا پیچھے سے بخ سے پاک اس کا پٹن بکھا کبیس میں دعوی اللہ ہی دعوی بچہ بھاگتے بھاگتے کہاں جانا اس کو پٹن اوہ مزید میں گیا پٹن بھایا تھا اس دنما کا ہوا پچاس سال اگر اسلام کے ماننے والوں نے اگر پچاس سال میں کچھ بنایا ہے تو ایک ہی عمشقال ہے یہ جو مانت بم بنایا ہے اس کا پھاکہ کوئی نہیں کرتا وہ لوگ آپ کو گیان دے رہے ہیں آجا اس لئے میں بیٹا ہوں کہ آپ جب ایک راشت کے روپ میں سوچیں اور ہمارے اور ہمارے بزرگوں نے کہاں ٹھیک ہے آپ مت کیجئے یہ لڑائی پڑی نمپی چلنے والی ہے آپ کو رو نہیں میں اپنی ڈھوٹی پوری کر رہا ہوں کوئی ایسا نہیں سکندر بھائی سے لئے کہ جتنے لوگ ہیں ہم کو دکھائی دی را ہے آپ کو ہوتا ہوتا ریزلٹ آنے کے بعد ہو ہم کو پتا تھا یہی ریزلٹ ہے یہ صرف یہی تک تیاری نہیں ہے پورے دیش کے باہر کے دار بھی کہاں کہاں سے ہو رہا ہے کیا کہاں کہاں پر ہو رہا ہے اس دیش میں ساری فورسز پوری طاقت کے ساتھ اس وقت ایک ہزار سال کے بعد اس راشت کو بچانے والی طاقتوں کو نسد ناغود کرنے کے لیے کسی بھی ہم تک جائیں یہی وقت ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس لیے آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں مجھے اس پر ڈیسٹ ہے لیکن جو اس دیش کی مجورپی کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کو پورا گرب ہونا چاہیے کہ وہ بھرامپڑ ہے کان نے کچھ بھرامپڑ ہے کہ سریوپاری بھرامپڑ ہے کہ ڈھاپور ہے دلت ہے کشپیت کمار کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنی جاتی پہ گرب کریں اپنی بہن کی اپنے بھائی کی اپنے بیٹے کی شادی جاتیوں میں کریں مجھے کوئی نہیں ہے لیکن اپنی جاتی کو دروازے اور گھر کے اندر تک سرکشت رکھئے جب بہار دیکھ لیں تو آپ صرف سناتی کو کچھ نہ کریں اپنی جاتی کو گھر کی چوکھٹ کے اندر رکھئے گھر کے باہر جو گھر باپسی کا چکر چل رہا ہے میں اس سے بڑا کام آپ کو بتا ہوں کیا ہوگا آپ تو گھر باپسی میں لگے ہوئے ہیں میں نے آپ کو کہا 1947 کے بعد بچاس میں سمیدان کے فیر 373 دی گئی چمون میں تھرڈی بائی میں دیا گیا پھر مانون کی کمیشن دیا گیا پھر منسٹری دی گئی پھر بھارت کے سمیدان میں 25 سے لے کے 20 تک کی دھارائیں چونے گئی بھارت میں چڑھنے والے ہر ہندو کو مندر کے چندے کو جو چڑھتا ہے اس کا 90% دیا جاتا ہے سرکار چلی جاتے ہیں آپ کو گھر باپسی میں لگے ہوئے ہیں آپ نے سکتا ایسی چنی ہے کہ وہ راشت کی واپسی میں لگا ہے اس نے وہیں 47 سے راشت کو واپس کرنا شروع کیا ہے 3370 واپس دو 35 پہ واپس دو جمعہ شبیل کی زبین واپس دو وہ واپسی میں لگا ہوا ہے آپ پڑے ایجنڈے کو سمجھئے ان کی سمجھ میں آ گیا اسی ہے ایجنڈے والے کے یہ واپسی لے کے جیسے ابھی جو ہے کچھ دن کے بعد ایک بل آنے والا ہے یو سی سی تمہارا پہ کہاں میٹھیں گے نہیں پتا ہے اس لئے ان کو لگتا ہے کہ یہ واپسی بڑے بورتک ہوگی اور یہ واپسی وہی جا کے ختم ہوگی جب تک اس دیش پہ سنا تو اس تھاکت نہیں ہو جاتا اس لئے ان کو لگا کے تھیرے تھیرے شروع کیا ہے اب یونیفورن سیمیل کوڑا دیواتا ہے تکلیف اس کی ہے میں بار بار کہتا ہوں اپنی لوگر اور بھاشا کو سمجھ پہ بدل لو نہیں آنکھ کو بدلنا پتا ہے وہ بار بار چلا چلا کے کہہ رہے ہیں ہم تمہاری ناغرتہ نہیں